بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ کا یہ ہفتہ کس طرح کا گزرنے والا ہے آج آپ لوگ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں ناظرین آج کے ویکلی ہورسکوپ کا آغاز کرنے سے پہلے بہت سارے مہن بھائی میرے سے پوچھتے ہیں کہ زنجانی صاحب ہمیں زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی بات جس کو ہم اپنائیں اور اسے ہماری زندگی میں موجود جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں بہت سارے اسم آزم ہیں آپ لوگ کو یوٹیوب پہ ملتے ہیں بہت سارے میکزینز میں آپ پڑھتے ہیں بہت سارے علماء حضرات جو ہیں وہ بھی آپ لوگ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ ارشادات فرمائے اور وہ کیا ہے یہاں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگ کی خدمت میں ہدیہ کرتا چلوں ایک بچہ تھا اس نے یہ سوچا کہ جب بھی میرا باپ مجھے مارتا ہے تو میری ماں ہمیشہ مجھے لپک کے بچا لیتی ہے تو اس نے یہ سوچا کہ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ جب میری ماں مجھے مارے تو کیا میرا باپ مجھے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا اس نے عجیب و غریب حرکتیں کرنی شروع کر دی ماں اگر اس کو کھانا دیں تو کھانا دے کے کہیں کہ بیٹا بیٹھ جائے پیڑی پہ اس کو بیٹھ کے کھا وہ فرش پہ چادر بچاتا اور وہاں پہ بیٹھ کے اس کو کھاتا اس کی ماں ناراضگی کا اظہار کرتی ماں اگر اس کو بھیجتی کہ بزار سے لاکے کوئی سبزی لے آؤ کوئی نہیں لے آؤ تو وہ صاف انگار کر دیتا جب اس کی یہ حرکتیں بڑھتی رہیں تو اس نے سوچا کہ آج میری ماں ضرور میرے پہ ہاتھ اٹھائے گی اور آج وہ دن ہے جب میں دیکھوں گا کہ کیا میرا باپ جو ہے وہ مجھے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا تو اس دن اس کی ماں اس کی طرف لپکی اور اس کو گلے لگایا اور گلے لگا کے یہ پوچھتی ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے کہیں تم بیمار تو نہیں ہو کیوں اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہو اور اس دن اس بچے کی آنکھ میں آنس ہوا ہے اور اس نے اس دن یہ تحیہ کیا کہ میں کبھی بھی اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا حضرت تو ویسے کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروازے پہ انہیں روک لیا جائے گا اور بڑے حیران ہوں گے کہ مجھے کیوں جنت کے دروازے پہ روکا گیا یہ واقعہ آپ کو تمام جو مکتبہ فکر ہے ان کی کتب میں ضرور ملے گا اور وہاں پہ اللہ تعالی یہ کہے گا کہ آج ویسے کرنی میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں کہ جو خدمت تم نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ کی کی تھی آج ایک انگلی کے اشارے سے اپنے پیچھے دیکھو جتنے جہنمی ہیں ان میں سے جتنے چاہو میں آزاد کر دوں گا حضرت اویسے کرنی کون تھے وہ نہ تو کوئی جہادی تھے نہ ہی کوئی بہت بڑے عالم تھے نہ ہی جنگجو تھے نہ ہی غزوات میں انہوں نے حصہ لیا صرف ان کے پیچھے کیا تھا ایک چھوٹا سا عمل تھا اپنی ماں کی خدمت تو ناظرین اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنی ماں اور باپ ان دونوں کی خدمت کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حضرت عمر سے کہ عمر ویسے کرنی سے دعا کروانا کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی اور اس عمل ان کا عمل کیا تھا پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت تو ناظرین اگر اس چھوٹے سے عمل کو آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آپ یقین جالی ہیں کہ نہ تو آپ کو کسی ایسٹالجر کی ضرورت پڑے گی نہ ہی آپ کو کسی اور چلنوں کی ضرورت پڑے گی نہ ہی وظائف کی ضرورت پڑے گی صرف والدین کی خدمت قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ جب تمہارے والدین اس عمر کو پہن جائیں تو ان کو افتق مت کیا کرو یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ اور اس میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیشہ انسان کو معاف کر دیتا ہے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے لیکن والدین کے سامنے بولنا ان کی بے عد بھی کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالی اس کو معاف نہیں کرتا اپنی زندگیوں میں آمازی میں جائیں اور سوچیں دیکھیں جن لوگوں کے والدین حیات ہیں اللہ تعالی ان کو صحت دے زندگی دے میری دعا ہے اپنے والدین کی خدمت کریں جتنا ہو سکے اس بابرکت مہینے میں انتاک راتوں میں آپ ان چیزوں کو تلاش کریں کہ اپنی زندگی میں کہیں پہ کو کمی کتائی ہو چکی ہے ان کو کس طرح سے بہتر کیا جائے اور اس میں سب سے بہترین اور احسن چیز ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا عدب کرنا اور خدمت اور عدب سے کی گئی جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ویکلی ہورس کو کا آغاز کرتے ہیں کہ 26 مائی سے لے کے یکم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کس طرح کر رہے گا تو سب سے پہلے آج ہم گفتگو کریں گے برجہ عمل ایریز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویکلی ہورس کوپ کیسا رہے گا برجہ عمل ایریز 26 مائی سے لے کر یکم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بتاتا چلو کہ اس پوری ویڈیو میں میں ایک منیر نیازی صاحب کا شیئر پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور رمضان و مبارک میں ہم پہلے جو دس لوگ ہیں جو سب سے پہلے کمنٹ کریں گے اور اس کو ڈھونیں گے ہم ان کو ایک ایو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے دیے جائیں گے برجہ عمل ایریز والے یہ ہفتہ گزارنے جا رہے ہیں اپنے مشہیروں کے ساتھ اپنے ایڈوائزز کے ساتھ کے اس ویک میں اگر آپ اپنے دل کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسکس کرتے ہیں ان لوگوں سے جو آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کو زندگی میں ہر اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں آپ کو اپنا تعاون جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور ان کی اچھی اور بہتر سجیشن کی وجہ سے آپ زندگی میں بہت ساری الجنوں سے نکل پاتے ہیں یہ ہفتہ اپنے ایڈوائزز کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور سپیشلی میں ان لوگوں کو بھی یہاں پہ تعقید کروں گا کہ آپ لوگ کے اگر جو برادر ان لوہ ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں سالہ جی بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ماضی میں کوئی ناراضگی تھی کوئی رنجشے تھی وہ بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں بلکہ ان کا ساتھ یا ان سے آپ کو کوئی فائدہ بھی مل سکتا ہے اور اگر کہیں پہ بھی آپ کی ان کو ضرورت ہے تو آپ ضرور ان کی حلپ کیجئے ان کا ساتھ دیجئے دوست احباب آپ کے لیے اس پورے ہفتے میں بہت اہم کردار آدھا کریں گے اور اہم کردار ان کا صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنا قیمتی وقت آپ کو دیں گے چونکہ آج کل کے دور میں وقت پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اگر کوئی شخص آپ کو اپنا وقت بھی دیتا ہے تو آپ اس کی بھی قدر کیجئے آپ کے دوست اس ویک میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے اور اگر کہیں بے بھی کسی پرابلم میں کسی الجن میں آپ مبتلا ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے نکل سکتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کے جذبات ہوتے ہیں اور اپنے جذبات کو سامنے رکھ کر وہ اپنی پسندیدگی اور نا پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے وہ چیزیں جو آپ کو زندگی میں بہت زیادہ پسند تھی چاہے وہ کپڑے ہیں چاہے وہ جوتے ہیں کسی کا ساتھ ہے کسی کے ساتھ قدم ملا کر آپ چلنا چاہتے ہیں عشق محبت میں اب بہت انتہا پر پہنچ گئے ہیں اور اب آپ کی یہ خواہش ہے خواہشات کے حوالے سے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ کوئی ایک درینہ خواہش اس ویک میں آپ لوگ کی ضرور پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بھی چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹانگوں کی تکلیف میں اگر آپ مبتلا تھے تو اس سے بھی آپ کی جان چھوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا تھوڑا سا اپنے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر آپ نے ضرور توجہ دینی ہے کہ آپ کے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹربنگ بلکل نہ رہیں والد صاحب سے کوئی بھی فائدہ لینا چاہتے ہیں چاہے وہ فانانچلی صورت میں ہے چاہے وہ ان کے ساتھ کی صورت میں ہے فانانچلی طور کے اوپر آپ کے والد آپ کو اس ویک میں فائدہ دے سکتے ہیں ان کے ساتھ ناراضگی ہے میں آپ کو اپنے والد سے ضرور فائدہ ملتا ہوا نظر آرہا اور صرف والد سے ہی فائدہ نہیں ملے گا جو بڑے بہن بھائی ہیں ان سے بھی آپ لوگ کو پورا کا پورا ساتھ بھی رہے گا تعاون بھی رہے گا اور بلکہ وہ آپ کی اصلاح بھی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور اگر غصے میں وہ کچھ ایسے تلخ الفاظ بول دیتے ہیں جو آپ کو ناغوار گزریں تو براہ مہربانی اس معاملے میں سنجید کی اختیار نہیں کرنی سنجیدہ ضرور ہوں لیکن اس کو اپنی اصلاح سمجھ کر بڑا سمجھ کر آپ نے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے نہ کہ اس کو اپنی آنا کا مسئلہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے بنا لے دیں پھر آپ لوگوں کا جو بھائیں کان ہیں اس کی تکلیف میں مبتلا تھے تو وہ تکلیف بھی آپ کی دور ہوتی بھی نظر آرہی ہے جو بھی بزنس ہے کوئی بھی کاروبار ہے اس کے اندر منافع فائدہ چونکہ رمضان کے اندر بہت سارے ایسے بزنسز اور کاروبار ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں کا تعلق ایسے کاروبار سے ہے جنہوں نے رمضان کے اندر ہی اپنے کاروبار کرنے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی ہٹ کر اس کے برعکس آپ کو منافع اور فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس فائدے کو بہتر جگہ پہ یوٹلائز کرنا ہے جو پیسہ آپ لوگوں تک پہنچتا ہے اگر وہ کہیں پہ مس یوز ہو جائے تو آگے چل کے تھوڑی سی تنگی ہو سکتی ہے سوشل ایکٹیویٹیز سماجی تعلقات کے اندر بہت زیادہ نمائے رہیں گے کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوتے میں نظر آ رہے ہیں اور ان سوشل ایکٹیویٹیز میں جتنا زیادہ انوالو رہیں گے اس سے آپ کو صرف کاروبار میں فائدہ نہیں ہوگا آپ کو آپ کی اکل آپ کی سوچ آپ کی علم اور تعلیم جو ہے یہ تمام چیزیں نکریں گی مزید بہتر ہوگا کہ نئے لوگوں سے ملنے کے ساتھ نئی سوچ آپ لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوگی اور وہی جو پرانی اور دکیہ نوسی باتیں چیزیں آپ کے ذہن میں چل رہی تھی ان کو ریفریش کرنے کا موقع ملے گا اور بہتر کرنے کا موقع بھی آپ لوگوں کو ملے گا اور سب سے اہم چیز کہ آپ کے بچوں کی جو تربیت ہے والدین سے خصوصی میں یہاں پہ ارز کرتا چلوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ نہ دی تو یہ ہفتہ اس حوالے سے تھوڑا سا پریشان کن آپ لوگ کے لیے رہ سکتا ہے خواتین کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ مصروفیت میں دیکھ رہا ہوں اور جو میل ایریز والے افراد ہیں آپ لوگ بھی اس ویک میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس پورے ہفتے کو بہتر انداز میں گزاریں اگر کسی کے ساتھ کوئی تلکی ہو جاتی ہے ناراضگی ہو جاتی ہے تو اس کو درگزر کرنا ہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اب اناؤنس کرتا چلوں کہ وہ لمحے اب بہت قریب آ چکے ہیں کہ جب ایکیو ٹی وی اور ادارہ آئینہ قسمت علم نجوم اسٹرولوجی کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہے پندرہ جون کو پہلی کلاس ہوگی لاہور اور راولپنڈی میں اس حوالے سے آپ انمیشن لینا چاہتے ہیں علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج عمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سور ٹارس کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج سور کی 26 مئی سے لے کر یکم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں منیر نیازی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا آپ لوگوں نے اس کو تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایکیو ٹی وی کی جانب سے رمضان المبارک میں سب سے پہلے دس لوگوں کو خوبصورت سے دو دو نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے برج سور والے جو لوگ ہیں آپ لوگ کو میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں سو فیصد اللہ کی ذات ہے اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے ہم تو جو ہمارا ناکس تھوڑا سا چھوٹا سا جو علم ہے ستاروں کی روشنی میں ہم آپ لوگ کی آگاہی دیتے ہیں اور آپ لوگ اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو بہت سارے بہن بھائی اسے مستفید بھی ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی رمیڈیز اور پرکوشنز ہوتی ہیں ہر انسان نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ہی گزارنا ہوتا ہے دھریلو اعتبار سے خاندانی طور پر رشتہ داروں کے حوالے سے اور ہر عمر کے لحاظ سے کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے چیزوں کو بہتر کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ زندگی کے دور میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی زندگی میں وہیں پہ سٹک رہ جاتے ہیں لیکن یہ ہفتہ برج سوار والوں کے لیے بہت زیادہ ذمہ دار ہیں جن کا تعلق برج سوار سے ہے آپ کی ذمہ داریوں میں جناب بے پناہ اضافہ ہونے جا رہا ہے اگر آپ نے اس ہفتے میں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دے دیا تو آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں کہ بیجا بیجا ہو جائے گی کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے تعریف کریں گے عزت میں اضافہ ہوگا رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا ذمہ داریاں خواتین کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہیں تو خواتین سے بھی میں مخاطب ہوں کہ گھریلو معاملات میں بہت زیادہ ذمہ داریاں کچھ نئی ذمہ داریاں بھی شامل ہوں گی لیکن ان ذمہ داریوں سے آپ نے راہے فرار اختیار نہیں کرنی اگر کریں گی تو کچھ فیملی اعتبار سے کچھ ایسے الیگیشنز لگ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ ان ذمہ داریوں کو نبھائیں تاکہ آپ کا جو مچورٹی کا لیول ہے وہ انکریز ہو بہتر ہو پھر وہ لوگ جو زندگی کی بھاگ دوڑ میں اور پیسہ کمانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں تو صرف آپ لوگوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں پیسہ کمانا ہے ایک اچھی چیز اس ویک میں یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کریں گے ایک تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے محبت سے کریں گے پیار سے کریں گے خلوص سے کریں گے اور آپ کا جو مزاج ہے ٹورس والوں کو عموماً یہ بھی خطاب دیا جاتا ہے کہ آپ تھوڑے سے دھیمے ہوتے ہیں لیکن چستی ایکٹیونس اور بے پناہ قوت جو ہے وہ اس ویک میں نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو ایڈمنسٹریٹیو پوسٹ پہ موجود ہیں بڑی پوسٹوں پہ ہیں کو بڑا بزنس دیکھ رہے ہیں بڑا کاروبار دیکھ رہے ہیں اور آپ کے انڈر بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ تنخواہ دیتے ہیں تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ آپ سے تنخواہ لیتا ہے اور آپ لوگوں کی طرف نظر جمائے رہتا ہے تو آپ بہت اچھے ایک آنر ایک بہت اچھے مالک بھی ثابت ہوتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی ملازم آپ لوگوں سے خفا نہیں ہوتا اور ہمیشہ آپ لوگ کو دعائیں ہی دیتا رہتا ہے جن لوگوں کی ابھی تک جابز نہیں لگی آپ لوگ کے لیے اس ویک میں خوش خبریاں ہیں کہ تھوڑی سی محنت کریں رمضان کا مہینہ ہے گرمی ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ تھوڑی سی افرٹ اور محنت کرتے ہیں تو نوکری ملے یا نہ ملے لیکن نوکری ملنے کے حوالے سے کچھ اچھے لوگوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور وہ ملاقات آگے چل کے آپ کا جو روزگار ہے اس حوالے سے بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے جن لوگوں نے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں رمضان میں بہت سارے لوگوں کا ایمان ویسی تازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ کوئی یتیم بچہ دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اڈاپٹ کر لیں اگر آپ نے کوئی بچہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے چاہے وہ آپ کا بہن کا ہے بھائی کا ہے یا کسی کی آپ نے کفالت اپنے ذمہ لی ہے تو اس کفالت کو آپ بہت بہتر اور احسن انداز میں آدھا کریں گے کہ آپ بار بار اس جستجو میں لگے رہیں گے کہ کہیں پہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی کہ ہماری کوئی ایسی نالائکی تو نہیں ہے کہ جو ضرورت اس تک پہنچنی چاہیے وہ اس تک نہیں پہنچ رہی تو یقین جانئے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے یہ انسان کی کم اقلی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میری وجہ سے دوسرے بندے کو رزق نہیں مل رہا اللہ تعالیٰ اس سوچ سے سب کو آزاد کرے اور اللہ پہ جتنا ایمان ہوگا جتنا توقل ہوگا اللہ تو صرف یہ چوڑے موٹے وسیلے جو ہیں یہ ہمارے بنتے چلے جاتے ہیں جو ہمیں ملنا ہے یا نہیں ملنا یہ ساری کی ساری ثوابتی اللہ کی ذات پہ ہے کہ وہ ہی ہمیں اس دنیا میں تمام کی تمام چیزیں مہیا کرتا ہے پروائیڈ کرتا ہے ہم نے تو صرف چھوٹی سی محنت جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے بزنس اس ویک میں بہت زیادہ فائدے دے گا تو بزنس کے اوپر اس طرح سے توجہ دیں جس طرح سے دینی چاہیے چھوٹے بچوں کو سپیشلی میں یہ بولوں گا کہ حکم چلانا بڑوں کی بے عدبی کرنا اس سے ذرا پرہیز کریں آپ کی اگر عمر بائیس سال سے کم ہے تو اپنی ایج سے زیادہ کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے ملیں اگر ابھی سے آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر لیا کہ بے عدب ہو جائے حکم چلائیں آرڈر چلائیں بہت سارے آج کل فیملی والے ایسے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی ملازم ڈانڈ دے ان کی غلطی کی وجہ سے تو وہ بجائے اس کے اپنے بچے کی اصلاح کریں وہ ملازم کو ڈانڈ دے ہیں اور بچے کو اس سے شے ملتی ہے ٹورس والے افراد اس ویک میں تھوڑا سا احتیاط کریں کہ بے عدبی جو ہے یہ بالکل نہیں کرنی فائدہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے کوئی ڈاکومنٹ کسی کے تھرو آپ نے بنوانے ہیں وہ بن سکتے ہیں کہیں پہ کوئی ڈیل آپ کی مچور نہیں ہو رہی وہ ڈیل پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کوئی سیل پرچیز کے حوالے سے کوئی معاملات وہ ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں گھرے لو اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا تھا تو وہ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا فائدہ کہیں سے کوئی پیسہ آنا تھا نہیں آ رہا تو وہ فائدہ اس ویک میں آپ لوگ کو ضرور ملے گا آپ لوگ کی ریسپیکٹ عزت وکار یہ پہلی کی نسبت بہت زیادہ نمائیہ ہے جوڑوں کی درد میں اگر مبتلا تھے تو وہ تکلیف بھی کچھ حد تک کافی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے فیصلہ کن ویک ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ کھڑے ہونا ہے کدھر سٹینڈ کرنا ہے یس اور نو اس ویک کو میں یوں کہوں کہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم ہفتہ ہے اس میں آپ نے کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تو ڈیسیجن لے لیجئے اگر کسی کو نکالنا ہے تب بھی فیصلہ کر لیں اگر گو مگو کی حالت میں رہیں گے سوچتے رہیں گے نکالیں نہ نکالیں تو پھر یہ ساتھ یہ تاؤن آگے چل کے آپ کے لئے سردرد بھی بن سکتا ہے کس فیلڈ میں جانا ہے کس شعبے میں جانا ہے اس حوالے سے بھی ڈیسیجن اس ویک میں آپ لوگ لے سکتے ہیں عزت کے ساتھ ساتھ پرموشن ترقی کے خواہش مند افراد کے لئے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا رہے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کے لئے جن کی ابھی تک محنت کی وجہ سے یا جتنے وہ محنتی ہیں اور ابھی تک آپ لوگ کو ترقی اور پرموشن نہیں ملی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جلد ترقی اور پرموشن دے اور یہاں پہ ایک اور اہم بات کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے اور بلکل یہ آخری مراحل میں ہے کہ پندرہ جون کو انشاءاللہ پہلی کلاس راول پنڈی اور لاہور میں باقاعدہ منقت ہوگی آپ اگر اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں صبح بارہ بجے سے لے کے شام چار کے درمیان میں کال کر کے انفورمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ کی 26 مہین سے لے کر یکم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے اس پوری ویڈیو میں منیر نیازی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان تمام دس لوگ کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے اس کی کامیابی اس کا مقدر اس کا نصیب آپ کے پاس کسی بھی حوالے سے اگر کوئی دسترست نہیں ہے آپ کے فننیچلی معاملات ٹھیک نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی طور پر ایک چیز دے دی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں پہ آپ کو کامیابی ملے میرے بہت سارے ایسے دوست اعباب ہیں جن سے میں روز ملتا ہوں کچھ ایسے ہیں جو ماضی میں میرے ساتھ تھے اور والا علم آگے چل کے بھی شاید ان لوگوں سے میرا واسطہ پڑے ان کے ساتھ میرا تعلق ہو کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا لیکن اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ کھا کے لوٹ پورٹ ہوتے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سوائے اس چیز کے کہ انہوں نے لیکشری کو انجوائے کرنا ہے اور کوئی کام ان کا ہو یا نہ ہو ان کی جیب میں ایک روپیہ ہو یا نہ ہو ایک ایسے شخص کو بھی میں جانتا ہوں کہ جو سارا دن صرف یہ کرتا ہے کہ اپنے دوستوں کو صرف سہولت فراہم کرتا ہے اور سہولت کیا ہے کہ اپنا ساتھ اپنا وقت اپنا ٹائم دیتا ہے اور ان کی دوستی ایسے بندوں کے ساتھ ہے جو کہ امیر کبیر بھی ہیں اور ان کی وجہ سے وہ اچھی ہوتلز میں رہتا ہے کھانا پینا کرتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے یہ اس کا مقدر ہے میں اس پہ کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا یہ اس کا نصیب ہے مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ میں نے بہت سے اکل مندوں کو کم اکلوں کے نیچے کام کرتے دیکھا ہے چار چیزیں میری یاد رکھئے کہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی نمبر ایک انسان کی سوچ کہ آپ کیا سوچتے ہیں نمبر ٹو آپ کا نصیب پیسہ جو آپ کو پیسہ ملتا ہے نمبر تھری انسان کی خواہشات کہ آپ خواہش کیا رکھتے ہیں اور نمبر چار پہ سب سے اہم چیز ہے وہ ہے انسان کی کامیابی اگر آپ کے ذائچے میں کامیابی اچھی ہے تو یہ پہلی تین چیزیں آٹومیٹیکلی بہتر ہو جاتی ہیں آپ جتنا مرضی ذہین ہو جائیں لیکن کامیابی کے سراز اچھے نہیں تو کیا کریں گے آپ کے بعد جتنا مرضی پیسہ ہے لیکن پتہ ہی نہیں کہاں پہ استعمال کرنا ہے آپ کو وراثت میں بہت کچھ مل جاتا ہے لیکن آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں کسی بھی کام میں لگاتے ہیں کامیابی نہیں ملتی بہت ساری فیملیز میرے پاس آتی ہیں جو کروڑوں رپیہ ہر سال انویسٹ کرتی ہیں اور ہر سال نقصان کرتی ہیں کامیابی نہیں ملتی اور تیسرے نمبر پہ جو چیز میں بتائی تھی خواہشات کہ آپ بہت مالدار ہیں بہت پیسہ ہے لیکن خواہش ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے کام کریں لیکن وہ کام بھی نہیں ہوتے یہ سارا کا سارا فلسفہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برز جوزہ والے اس ویک میں اپنی کامیابی کو اگر سمیٹنا چاہیں تو سمیٹ سکتے ہیں اور اپنی ان کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو بہت سارے چیزوں میں فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور یہ کامیابی آپ کو کیسے ملے گی ذہن بہت زیادہ بٹا ہوا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں منتشر ہیں نہیں سمجھ آری کیا کریں لیکن تھوڑا سا اگر فوکس کریں گے تو جو بھی کام کریں گے اس میں کامیابی آپ کو اس ویک میں ضرور ملے گی کہ کامیابی اس ہفتے میں آپ کے قدم چومتی ہوئی نظر آ رہی ہے سیکھنے کی قابلیت اگر اس کامیابی سے آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے گھر میں رہتے ہیں جو بھی آپ کے معاملات زندگی ہیں آپ اگر ان سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کی خواہش رکھتے ہیں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس ویک میں جا سکتے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے جن لوگوں کو بک ریڈنگ کا شوق ہے اگر آپ بک ریڈنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے سیکھنے سکھانے کی صلاحیت میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا برج جوزہ والوں کو ہمیشہ ایک چیز کی شکایت رہتی ہے اور وہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ نیند ہماری پوری نہیں ہوتی اس ہفتے میں نیند بھی آپ لوگ کی پوری ہوگی جس سے آپ کی صحت جسمانی پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی اور بہتر رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایمان روحانی معاملات سکس سینس یہ ساری کی ساری چیزیں کافی زیادہ ہائی لائٹ ہیں ان سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں تو آگے چل کے آپ کو بہت سارے معاملات میں فائدہ ضرور ہوگا وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کو عالی تعلیم میں آسانیاں ملتی ہوئیں نظر آ رہی ہیں جوڑوں کا درد یہ ایک ایسا درد ہے جو انسان کا جوڑ جوڑ ہلا کے رکھ دیتا ہے اور کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا آپ لوگ کے لئے کچھ خبری یہ ہے کہ اس ویک میں جوڑوں کی درد مکمل طور پہ یا تو ختم ہو جائے گی یا اس سے ریلیف ضرور اس ویک میں ملے گا اگر آپ کو ریلیف ملے تو بالکل بھی آپ لوگوں نے کہہ کہتے ہیں آپے سے باہر نہیں ہو جانا میں نے تھوڑا سا سخت جملہ اسی لئے استعمال کیا ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر انسان کو اس کی قدر نہیں رہتی صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیتا ہے شفاہ دیتا ہے تو آپ اپنے آپ کو صحت یاب رکھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے صحت یاب رکھنا ہے غفلت نہیں برتنی نگلیجنسی نہیں کرنی کوئی اپنی باڈی کی کپیسٹی سے زیادہ کام نہیں کرنا کہ دوبارہ سے جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جائیں ذہن کی پختگی بہت زیادہ رہے گی مذہب سے لگاؤ کہ مذہب کو جاننے کی کوشش کریں گے کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے مذہب کے اندر جو بھی معاملات ہیں ان کو ٹٹولنی کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے قربانی اپنی چیزیں دوسروں کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ اس سے کسی دوسرے کا بھلا ہو فائدہ ہو تو وہ فائدہ بھی آپ لوگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس سے آپ کے رزق میں انشاءاللہ کسی کو دے دی انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے تعلیم کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ نے اگلی نسل میں ٹرانسفر کرنا ہے آپ نے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنا ہے دوسروں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے سکھانا ہے اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کے بارے میں بتانا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں پہ پرابلمز آئی تھی اور کہاں کہاں پہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں ہر انسان اپنا مقدر لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اس نے جو زندگی میں نشیب و فراز دیکھنے ہیں جو فیس کرنے ہیں وہ ضرور فیس کرتا ہے لیکن اسٹرالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم چھتری استعمال کرتے ہیں کہ گھیلے ہونے سے پچھیں چیٹے پھر بھی پڑتے ہیں لیکن شدت کم ہو جاتی ہے کہ مکمل طور پر آپ گھیلے نہیں اپاتے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آپ دوسروں کی رہنمائی اور آگاہی اس ویک میں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کا جو تیسرا بچہ ہے تھرڈ چائل چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے ان کے ساتھ آپ کے معاملات بہت زیادہ اچھے رہیں گے اگر آپ کو تیسرے بچے کی خواہش ہے تو اس حوالے سے اللہ پاک کرم بھی کر سکتا ہے چل کے زندگی میں وہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ بہتر اور اچھا بن سکیں یہاں پہ اہم بات میں یہ بتاتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہ قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے اور بالکل آخری مراحل میں اب یہ اناؤنسمنٹس ہیں کہ پندرہ جون کو انشاءاللہ اللہ لاہور اور راوانپیڈلی میں پہلی کلاس ہونے جاری ہے جو لوگ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کی کینسر کی چھبیس مئی سے لے کر یکم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ ایسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں منیر نیازی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سرنگینوں کے تحفید دیے جائیں گے برج سرطان کینسرین ایک ایسا سیارہ جو ان کے ساتھ منصوب ہے وہ ہے کمر جس کو ہم کہتے ہیں کہ پوری ایسٹرالیجی میں اس کو ہم خطاب دیتے ہیں مامتہ کا ماں کا کہ کینسر والے چاہے میل ہیں چاہے فیمل ہیں انہوں نے اپنی ذات کی حفاظت اسی طرح کرنی ہوتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے زندگی میں یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں اپنے رشتوں کا احترام بھی کرتے ہیں کہ ان کا تقدس پامال نہیں کرتے چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں جن سے ایک دفعہ محبت ہو جائے ان کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے کوئی بینفٹ ملے یا نہ ملے لیکن برج سرطان والے یہ ٹھان لیتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ہر وہ سہولت فرام کرنی ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو فرام کرتی ہے ناظرین آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ماں گھر میں ہمیشہ اس بچے کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے جو سب سے زیادہ بگڑا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ نالائک ہوتا ہے اسی طرح برج سرطان والے ہمیشہ اس بندے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں جو معاشرے میں خاندان میں کہیں نہ کہیں پہ منتشر ہوتا ہے انتشار کا شکار ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کر سکیں یہ ہفتہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اسی طرح کے معاملات رونما کرے گا کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ شامل ہوں گے جو اپنی زندگی سے بیزار ہیں اپنی زندگی سے تنگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو نئے طریقے سے اس کا آغاز کریں آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے آپ لوگ کی رہنمائی کی وجہ سے آپ لوگ کی آگائی کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے اور وہ ضروری نہیں ہیں کہ کوئی نیا رشتہ ہو وہ کچھ پرانے رشتے بھی ہو سکتے ہیں بڑے چھوٹے بہن بھائی ہو سکتے ہیں آپ کی شریک حیات ہو سکتے ہیں کہ ہزمن وائف دونوں میں سے کوئی ایک ایسا شخص جو آپ سے ہمیشہ اس بات پہ اختلاف کرے کہ ہم اپنی زندگی سے بلکل تنگ آ چکے ہیں اور اب ہمیں ایک نئی زندگی چاہیے تو آپ کی گفتگو آپ کی باتوں سے ان کی زندگی بدل سکتی ہے کہ آپ ان کی زندگی میں ایک نئی روح پھونکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ جو بھی بات بولیں گے وہ فوری طور پر آپ کی بات ضرور مانیں گے آپ نے اگر اسی حوالے سے میں بالکل قطن میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کو بے وقوف بنائیں گے یا بلاک مل کرنے کی کوشش کریں گے کوئی دھوکہ دیں گے چیٹنگ دیں گے یا فراٹ اگر کہیں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا اپنا مفاد نظر آتا ہے اور اس حوالے سے آپ ان چیزوں کو اپنے لئے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی باتوں کو چیزوں کو منپلیٹ کر کے اپنے لئے ایٹ لیس آسان کر سکتے ہیں یہ ساری کی ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک چیز جو بڑی اہم جب آپ لوگ کا ویکلی ہورسکوپ دیکھ رہا تھا تو ایک ورڈ ہے جب وہ سنتے ہیں بڑا خطرناک لگتا ہے اور وہ ورڈ ہے حادثات کا حادثہ اکثر ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہیں پہ حادثہ ہو گیا کہیں پہ دیوار گر گئی کوئی بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں انسان کی زندگی میں اس کی جیب کر جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے اس کے لئے اس کی بہت ساری چیزوں میں آپ اپنے گھر میں کہیں پہ بیٹھے ہیں آپ کی کرسی ٹوٹ سکتی ہے آپ گر سکتے ہیں آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے یہ بھی حادثہ کی ایک قسم ہے تو آپ نے اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اپنے تمام معاملات میں جب آپ گھر سے نکل کے آفیس جائیں آپ خطونے خانہ ہیں آپ کوکنگ کرتی ہیں آپ کا ہاتھ کٹ سکتا ہے جل سکتا ہے گرم گرم آئل آپ لوگ کے اوپر گر سکتا ہے چائے بناتے ہوئے چائے گر سکتی ہے پیتے ہوئے چائے گر سکتی ہے تو بلا وجہ کی ذہنی اور جسمانی عذیت میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی احتیاط ضروری اگر انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے تو بہت سارے اس قسم کے حادثات سے انسان بچ سکتا ہے ان لوگوں کو بھی میں تعقید کروں گا جن کو آل ریڈی ہڈیوں کی بیماری ہے اور وہ ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہیں آپ کے جسم میں کہیں پہ بھی کسی ہڈی میں کوئی درد ہے تکلیف ہے آپ کو ویٹمن ڈی کی کمی ہے آپ کی یہ ویٹمن ڈی یا کیلشیم کی کمی ہے یہ تمام چیزیں کافی زیادہ آپ پہ حاوی رہیں گی تو پانی کا استعمال بہت زیادہ کیجئے گا کینسیریانز کو تو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ پانی کے قریب رہیں کے قریب ہوں یا کسی ڈیم کے قریب ہوں کہ پانی کے ساتھ ان کا بہت گہرا ناتا ہے تو جتنا زیادہ آپ پانی استعمال کریں گے اگر آپ پہاڑوں میں رہتے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں اور وہاں پہ پانی نہیں ہے ریگستان میں رہتے ہیں تو پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں تاکہ وہ جو کمی ہے وہ تشنگی جو ہے وہ آپ کی پوری ہوتی رہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مختلف آفیسز میں کام کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں برائے مہربانی اس چیز کو آپ بڑی غور سے سنیے گا کہ آپ اگر کسی پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کسی پہ بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں اپنی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں اور اپنے اختیار میں رکھیے گا اگر آپ کا نام کوئی مس یوز کر سکتا ہے میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے آ کر بول دیتے ہیں اور پھر مجھے بعد میں سننے کو یہ ملتا ہے کہ ہم نے آپ زنجانی صاحب آپ نے ایک جگہ پہ یہ بات لکھی تھی اور پتہ چلتا ہے کہ وہ میری نہیں تھی وہ کسی اور شخص کی تھی صرف نام میرا استعمال ہوا تھا والا عالم مجھے نہیں پتا کہ اس سے ان لوگ کو کیا فائدہ ہوا ہوگا لیکن آپ لوگ اس وجہ سے کسی الیگیشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر لوگ الزام تراشی کر سکتے ہیں تو انسان نے اپنی عزت اپنی رسپیکٹ ساری چیزیں خود ہی محفوظ کرنی ہوتی ہیں تو آپ نے یہ چیزیں خود سے محفوظ کرنی اگر نہیں کریں گے تو ناومیدی کی قفیت پیدا ہو سکتی ہے آپ کی عزت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور احتیاط کیا کریں کہ اپنے دل کی راز کی باتیں ہر کسی کے ساتھ کھل کر شیئر کر کے یوں ایک دم سے نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی صحت جسمانی بھی متاثر ہو سکتی ہے صحت جسمانی سے مجھے یاد آیا کہ اگر آپ کا روٹین چیک اپ کو چلتا ہے ڈاکٹر کو آپ چیک کرواتے ہیں آپ شگر بلڈ پیشر یا اس کے علاوہ کسی گہرے اور طویل مرض میں مبتلا ہیں تو روٹین چیک اپ ضرور کروانا ہے یہ ہفتہ آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے اگر آپ نے غفلت برتی وہ لوگ جو پینشن لیتے ہیں ریٹار ہو چکے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی جو پینشن ہے یا اس سے ہٹ کر بھی فنانچلی طور پہ آپ کو کوئی فائدہ ضرور اس ویک میں ملے گا لیکن ذہن کے اندر میں کنسیرینز کے لیے ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ پورا کا پورا ویک کوئی ایسی پریشانی آپ کو ضرور تنگ کرے کیونکہ انجانی سی پریشانی کہ کوئی چیز ہے بھی اور نہیں بھی والا علم وہ کیا چیز ہے جو آپ کو پریشان کرے گی اگر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عزیزو اس کو کسرت سے اپنے وظائف میں شامل رکھیں یا اٹھتے بیٹھتے یا عزیزو بھی پڑھتے رہیں یا آپ کو ناگہانی آفات سے حادثات سے بھی بچا سکتا ہے آپ کو بیماریوں سے بھی بچا سکتا ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں پڑھنے کے کروڑوں فائدے ہیں لیکن میں صرف چند ایک فائدے آپ لوگ کو بتاؤں گا جتنا زیادہ یا عزیزو آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب رہیں گے اور جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے معاملات میں بہت ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے یہاں پہ ایک اور اہم بات میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہیں قسمت نے علمینجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ پندرہ جون کو راولپنڈی اور لاہور میں سب سے پہلی کلاس ہوگی علمینجوم سے دلچسپی رکھنے والے سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں دن بارہ بجے سے لے کر چار بجے تک کال کر کے آپ ایڈمیشن کے حوالے سے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی سب سے پہلے تو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ منیر نیازی صاحب کا ایک شیر بھائی پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سے نکینوں کے تحفے دیے جائیں گے ناظرین زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے وہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کا ساتھ کسی نہ کسی کی شراکت داری اللہ تعالی نے جب آدم کو پیدا کیا اور جنت میں بھیجا تو کچھ عرصے کے بعد آدم کے اندر بھی ایک تبدیلی محسوس کی گئی اور وہ تبدیلی کیا تھی کہ وہ تنہا رہتے تھے خاموش رہتے تھے اور پھر انہی کی پسلی میں سے اللہ تعالی نے اما ہوا کو جنم دیا اور حضرت آدم اور بی بی ہوا جو ہیں ان کی زندگی کو کمپلیٹ کیا اور اس طرح انسان کی زندگی کا آغاز ہوا اسی طرح انسان کو زندگی میں اپنے ساتھ کسی نہ کسی شریک کار کی ضرورت ہوتی ہے اور اس شریک کار کی وجہ سے بہت سارے معاملات کے اندر انسان اچھے برے کی تمیز بھی کرتا ہے چیزوں کو بہتر انداز میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہیں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ کچھ ایسے جذباتی فیصلے کر جاتے ہیں کہ جب تک آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے والدین آپ کو روکتے ہیں کہ بیٹا یہ کام آپ نے نہیں کرنا یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے پھر آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دوست آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ کام مت کریں ادروائز آپ کو اس کام میں نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کے دوست آپ کو یہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ کام کرو اس سے ضرور فائدہ ہوگا وہ الگ بات ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہو یہ تو بات میں دیکھنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد جب آپ کی زندگی میں کوئی شامل ہو جاتا ہے جس کو ہم شریک حیات کہتے ہیں چاہے وہ ہزمن ہے چاہے وہ وائف ہے تو وہ بھی آپ کو زندگی میں مختلف مقامات پر مختلف جگہ پر روز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو فائدہ ہوگا اگر اس رخ جائیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ مشاورت کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں آپ کے زندگی میں دوست شامل ہو جاتے ہیں رشتے دار شامل ہو جاتے ہیں اور پھر جب آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو پھر وہی پروسس جو آپ کے ساتھ تھا وہ اب آپ دوسروں پر implement کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ بیٹا آپ کے لئے چیز بہتر نہیں ہے ان کی تربیت اچھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کمی آپ کے اندر رہ جاتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ہر چیز سے روکتے ہیں تو یہ ہر انسان کی زندگی میں جو تعلق ہیں جو رشتے ہیں یہ وہ ساتھ ہیں جن کو آپ نے بہتر کرنا ہوتا ہے اور ضروری نہیں کچھ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں جیسے میرا اور آپ لوگ کا رشتہ ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ رہتا ہوں بہت زیادہ آپ لوگ دیکھتے ہیں سپیکلی اور سکوب کو پسند بھی کرتے ہیں اپنی سیجیشنز بھی دیتے ہیں مشورے بھی دیتے ہیں تو اس سے آپ کے اور میرے تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ مجھے بہتر انداز میں یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کس طرف سے جا رہا ہوں اور مجھے کہاں کہاں پہ اپنی بہتری کرنی ہے اسی طرح یہ ہفتہ برج عصد والوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں آپ کے شراکتدار ہیں آپ کی زندگی میں شریک ہیں نمبر ون ہزمن وائف کا ریلیشن کہ آپ دونوں کا جو ساتھ ہے اس ویک میں اگر میں دیکھوں وہ کچھ اس قسم کا ساتھ رہے گا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی بہتر طور پہ اصلاح تو نہیں کریں گے لیکن ایک دوسرے کو ضرور یہ باور کروائیں گے کہ آپ زندگی کے کون سے مقام میں بہتر ہیں کون سے مقام میں بہتر نہیں ہیں ایک دوسرے کو روکنے کی سمجھانے کی کوشش ضرور کریں گے اور اس وجہ سے آپ کا جو گھر کا سکھ ہے وہ کافی زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا کہ گھر کی طرف توجہ رہے گی گھرے لو معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے اور بہتر رہیں گے وہ ہزمن وائف جو کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہو چکے تھے اور اب ایک دوسرے کو پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتے اگر اس ہفتے میں آپ نے کوئی فیصلہ یا ڈیسیزن لینا ہے اس کو لینے میں آسانی ہوگی لیکن یہاں پہ ایک اہم چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے واپس رجوع کرنا ہے تو یقین کریں یہ ہفتہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم ہے تلخیوں کو ختم کرنے کا ہفتہ ہے ناراضگیوں کو ختم کرنے کا ہفتہ ہے اگر آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ ناراضگی ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت ساری آسانیاں لے کے آئے گا کہ اگر آپ کے موں سے صرف یہ جملہ نکل جائے یا آپ صرف اپنے ذہن میں یہ سوچ لیں کہ کہیں نہ کہیں وہ ضرور میرے بارے میں سوچتا تو ہوگا اگر میں واپس رجوع کروں چاہے مجھے اپنے والد کے تھرو کرنا چاہیے چاہے بہن بھائیوں کے تھرو کرنا چاہیے چاہے دوست یا کسی سہیلی کے تھرو رجوع کرنا چاہیے تو آپ ضرور کریں پہل کرنا بھی ایک بہت بڑا بہترین عمل ہے کہ اگر آپ پہل کریں گے تو انشاءاللہ اس ویک میں بہت زیادہ آسانیاں رہیں گی دوسرے نمبر پہ آپ کے شراکردار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کے بزنس میں کاروبار میں اگر آپ پڑھنے کے لئے بیٹھتے ہیں آپ کے جب کمبائن سٹیڈی کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ کمیونیکیٹیو رہے گا ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے لئے آسانیاں فراہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے پارٹنر سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے چاہے وہ بزنس پارٹنر ہے چاہے وہ سٹیڈی پارٹنر ہے چاہے وہ آپ کا روم میٹ ہے کسی بھی حوالے سے آپ اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو ضرور اس میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں کپڑوں کی شاپنگ عید کے دن بھی قریب ہیں اور لیوز والوں نے تو سب کو مات دے دی ہے کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں نے خاص طور پر مخصوص کیا ہے کہ ہم نے بہت سارے کپڑے خریدنے ہیں شاپنگ کرنی ہیں اور عید کی اسی ہفتے میں تیاری کرنی ہے اور اگر اس ویک میں آپ لوگ تیاری کرتے ہیں تو اس میں آپ کے بہت سارے پیسے بھی بچ سکتے ہیں کہ فضول خرچی سے اس ویک میں اٹلیس آپ لوگ ضرور بچ کر رہیں گے کسی کے ساتھ کوئی کانٹرک کرنا چاہتے ہیں کوئی معایدہ یا پروپٹی کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے کوئی معایدہ صلح کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کو آسانیہ رہیں گی اس پورے کے پورے ویک میں ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں سفر پہ جائیں تو اپنا صدقہ خیرات ضرور دے کر نکلا کریں چونکہ یہ ہفتہ حادثات کے لیے بھی تھوڑا سا اہم ہے آپ اپنا جتنا زیادہ صدقہ خیرات دیں گے اتنا آپ لوگ کے لیے چیزیں اچھی اور بہتر رہیں گی آپ کا میزاج اس ہفتے میں فاتحانہ میزاج ہے خواتین اور مرد دونوں ہی اپنے گھر کی سجاوٹ گھر کی تزین اور آئش اس کو بہتر کرنا انٹیریر ڈیکوریشن کو مزید بہتر کرنا یا کچھ نئی چیزیں اپنے گھر میں شامل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دنیا کی جو جدید رنگینیاں ہیں اس سے متاثر ہو کر ایٹ لیس اپنا جو انٹیریر ہے اس کو ضرور آپ لوگ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے لیگل ایگریمنٹس کانونی معاہدے یہ بھی اس ویک میں اگر ہوتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں سب سے اہم بات کہ وہ افراد جو گم جاتے ہیں لا پتہ ہو جاتے ہیں گم شدہ افراد ایسے لیوز والے جو زندگی سے چلے گئے تھے یہاں پہ صرف میں ان کی بات نہیں کروں گا اکثر اخبار میں ٹی وی میں آپ لوگ اکثر یہ یا ریڈیو پہ یہ قبر سنتے ہیں کہ ایک بچہ لا پتہ ہو گیا ہے اس کا یہ نام ہے اس کی یہ عمر ہے ذہنی توازن درست نہیں ہے ذہنی توازن درست جن لوگوں کا نہیں تھا ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی دوستی کو ٹھکر آیا تھا اور لا پتہ ہو گئے تھے گم شدہ ہو گئے تھے وہ دوبارہ سے واپس آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنا ذہنی توازن بھی درست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ معافی کے خواستکار ہوں گے کہ انہوں نے غلطی کی تھی آپ سے تعلق ختم کیا تھا اور دوبارہ سے آپ کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے یار زور زبدستی بھی آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اگر وہ آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو ہونے دیں اس سے قطن کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی بھی تعلق ہے کوئی دوستی ہے تو آپ ان کو شامل ہونے دیں جیب کطروں سے ہوشیار رہیے گا شاپنگ کے بارے میں شروع میں میں بتا رہا تھا کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں تو جیب کطروں سے ضرور ہوشیار رہیے گا کہ جو جیب کطرے ہیں وہ آپ کی جیب تراش سکتے ہیں اور آپ کا فنانشلی طور پر نقصان بھی کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا بچہ سیکنڈ چائلڈ کے جو سیکنڈ چائلڈ ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ رہے گی اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کی ایڈیوکیشن اس کا بروٹ اپ کس طرح سے کرنا ہے گرومنگ اس طرح سے کرنی ہے یہ ساری کے ساری چیزیں اگر آپ کا دوسرا بچہ کسی بیماری میں مبتلا تھا تو اس کی صحت بھی پہلے کی نسبت اچھی اور بہتر ہو اس پورے ہفتے میں ایک چیز مجھے بہت اچھی نظر آرہی اور وہ یہ ہے کہ لیوز کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ اس ویک میں بہت اچھی گزرنے والی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی شادی شدہ زندگی جو ہے اس کو اچھا اور بہتر ہی رکھے یہاں پہ ایک اہم اعلان بھی کرتا چلوں کہ بلکہ یہ اعلان اب آخری مراحل میں ہے کوئی پتہ نہیں آگے چل کہ اس کا اعلان ہو یا نہ ہو پندرہ جون راول پنڈی لاہور میں علمین جون میں اسٹرالوجی کی کلاسز کا بقاعدہ آغاز ہو رہا ہے جو لوگ بھی اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ اصد کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی 26 مائی سے لے کر یا کم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ منیر نیازی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایکیو ٹی وی کی جانب سے ان کو دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفید دیے جائیں گے ناظرین آپ نے اکثر یہ ورڈ سنا ہوگا کہ جان ہے تو جہان ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت انسان کی زندگی میں ہمیشہ اولین ترجیح انسان کی رہی ہے کہ آپ کی صحت جسمانی اگر اچھی ہے تو آپ کو ہر چیز بہتر لگتی ہے ہر چیز اچھی لگتی ہے ایون اگر آپ کو معمولی سی بیماری اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی نزلہ ہے زکام ہو جاتا ہے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور صحت اگر انسان کی خراب ہو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جو گناہ ہے وہ معاف کرتا ہے جس وجہ سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے تو آپ کے لیے یہ ہفتہ اگر میں دیکھوں تو صحت کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے دوسروں کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی ہے صبح سے لے کے رات تک بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے برج سملہ والے کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں اور اگر سو بھی جائیں تو نیند میں بھی یہی دماغ میں چلتا رہتا ہے کہ صبح اٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے یا پورے دن میں ہم نے کیا کیا تھا اور اب آگے چل کے ہم نے اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے آپ لوگوں کی صحت اگر اچھی رہے گی تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس ویک میں ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو صحت کے معاملات ہیں خصوصاً بڑی آنٹ کا مسئلہ یہ آپ لوگ کو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کندوں میں درد تھی جسم میں کہیں بی بی کو تکلیف ہے کوئی دانہ ہے وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے شگر کی اگر بیماری ہے وہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے گردوں کے مسئلوں میں اگر آپ مبتلا ہیں وہ چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں چلے بیماریوں کو تو چھوڑیں بیماریاں ایک طرف لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیماریوں سے بھی بڑھ کے ہیں اور وہ سب سے بڑی بیماری کیا ہے وہ ہے خفیہ دشمن حاسدین کہ آپ کو آپ کے حاسدین تنگ کر سکتے ہیں آپ کی چیزوں میں آپ کے کاموں میں رکافتے ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی جادو ٹونے کے اثرات بہت زیادہ نمائی رہیں گے اب جادو ٹونے کو بھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے جو اس ویک میں آپ کو تن کر سکتی ہے اور وہ ہے ڈر اور خوف بچہنی کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی اچھا اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس کو کرنے سے پہلے نیگٹیف تھوٹس یہ آپ کے دماغ میں آ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ فیل ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایک ایسا وجود بھی موجود ہے جو ہر وقت آپ کو پن پوائنٹ کر رہا ہے یا آپ کو پوک کر رہا ہے یا آپ کو تنگ کر رہا ہے اور اس وجہ سے آپ جب اکیلے ہوں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم جلدی سے جلدی کسی بھرے مجمع میں پہن جائیں تاکہ ہمیں اس شخص سے کوئی در خوف محسوس نہ ہو اندھیرے میں بیٹھیں گے تو فوری طور پر لائٹ آن کریں گے کہ کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ موجود ہے جو آپ کو تنگ کرنے جا رہا ہے تو آپ نے اس چیز سے ڈرنا یا گھبرانا نہیں ہے یہ کیا چیز ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے وہ چیز ہے آپ کا ہمزاد ہمزاد کیا ہوتا ہے آپ سارا دن اپنا سایہ دیکھتے ہیں اگر آپ پوری کی پوری ایک فلسفہ ہے بہت ساری کتابیں ہیں بکس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا لیکن ہر انسان کا سایہ ضرور موجود ہے اور اس سائے کے بھی بقاعدہ ایک زندگی ایک ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ہر انسان کا ایک ہمزاد ہوتا ہے جو بالکل اسی طرح سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے جس طرح سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ ان کے وجود گزاروں کا اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا اپنے شوہر کا ہی پتہ احساس نہیں ہوتا تو چھوڑے ہمزاد تو پھر دور کی بات ہوتی ہے لیکن یہ ہفتہ آپ کو تھوڑا سا روحانی طور پر ضرور ٹٹولے گا کہ کوئی ہے جو آپ کے ساتھ ہے آپ نے اس سے قطن گھبرانا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس سے دوستی کرنی ہے اور اس کو پوزیٹیو رکھتے ہوئے اپنے ساتھ آپ اس سے صلاح مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے اکثر لوگوں کوئی عادت ہوتی ہے بلکہ برج سملہ والوں کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں شیشے کے سامنے بیٹھ کے پوچھتے رہتے ہیں کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے اور بلکل اسی طرح سے فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کے کہ جیسے کوئی شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں گے بلکہ میں اکثر ابھی صدر میں کل پرسو میں گزر رہا تھا تو ایک شخص وہاں سے گزرا جو اپنے آپ سے باتیں کری جا رہا تھا کری جا رہا تھا اس کو نہیں پتا اس کے لیفٹ رائٹ کے ایکٹیویڈیز چل رہی ہیں تو فوری طور پر مجھے اندازہ ہوا اسٹرولجر ہوں چلتے پھر تیسی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں کہ یقیناً اس کا تعلق گرجس سمبلہ سے ہوگا جو اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اپنے آپ سے مشورے کر رہا ہے تو آپ اپنی ذات میں اس چھوٹے سے روحانیت کے سوچ کو اگر اس ویک میں آن کرتے ہیں تو آپ اس پورے کے پورے ویک میں اپنے ذہن کو ایک پوزیٹیو سائیڈ پہ لے کر جا سکتے ہیں جس سے یہ جتنے بھی خفیہ دشمن ہیں یا جتنی بھی بیماریاں ہیں یا جتنے بھی جادو ٹونے کے معاملات ہیں وہ آپ کو خل کرنے میں یا ان سے نکلنے میں کافی حد تک کامیابی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہوگی کچھ ایسی باتیں جو انسان کے کئی دفعہ شہور میں ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسے ہمزاد ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کے آفیسز میں پھرتے رہتے ہیں اور ان کا نام ہے ملازمین آپ کے سرونٹس کہ آپ ان کو ہر وقت ان سے جتنا مرضی آپ ان کے ساتھ کپتے رہیں یا جتنا مرضی آپ ان کی اصلاح کرتے رہیں لیکن انہیں سارے کام اپنی مرضی سے کرنے ہوتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ اس ویک میں آپ کو سہولت فرام کریں گے یا وہ لوگ جو آپ سے تنخواہ لے کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں آپ ان کے لیے آسانیہ فرام کرنے کی کوشش کریں گے لیکن چوری چکاری کا ذرا تھوڑا سا احتیاط رکھئے گا اگر آپ کے کوئی قانونی معاملات چل رہے ہیں پروپٹی سے ریلیٹڈ ہیں کوئی لڑائی جھگڑے سے ریلیٹڈ ہیں کوئی طلاق سے ریلیٹڈ ہیں یا کوئی بھی قانونی لٹیگیشن کے معاملات ہیں اس میں ان معاملات میں اس ویک میں کافی حد تک کامیابیاں انشاءاللہ رہیں گی اور بہتیاں رہیں گی لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنی صحت جسمانی کا ضرور خیال رکھئے گا تاکہ یہ پورا کا پورا ویک آپ کا اچھا اور بہتر رہے اور اینڈ پہ ایک اہم بات میں یہاں پہ بتانا بھول گیا کہ وہ لوگ جو بیرونے ملک رہتے ہیں کہ بیرونے ملک رہنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں انڈین ہیں یا کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے بیرونے ملک زندگی آپ کے لئے بہت ساری آسانیہ لے کے آئے گی اس ویک میں اور اس ویک کو فنانچلی طور پر اپنے لئے سیکیور اور سیف کیجئے گا کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ دھوکہ چیٹنگ فراڈ کر سکتا ہے پردیس میں تو انشان انسان یہ دکھ درد دوستوں کے ساتھ بانڈ لیتا ہے لیکن پردیس میں اس قسم کی چیزیں انسان کو ڈپریشن میں بھی لے کے جا سکتی ہیں اور اہم اعلان وہ یہ ہے کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہیں قسمتیں اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون پہلی کلاس راولپنڈی اور لاہور میں ہوگی اس حوالے سے اگر آپ مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اس میں داخلہ نہیں لنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں جو دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں آپ لوگ بھی بلکل پریشان نہ ہو آپ لوگ کے لیے بھی ہم نے لانگ ڈسٹنس کورسز کا آغاز کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجے لبراکی اب ہم بات کرتے ہیں برجے میزان لبراکی کے 26 مئی سے لے کر یکم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے تو اہم اعلان یہ ہے کہ اس ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ منیر نیازی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان تمام دس لوگ کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تفید دیے جائیں گے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا کہ سوائے موت کے انسان کے اوپر ہر چیز کو مسخر کر دیا کہ انسان جس چیز کو مسخر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود انسان کی زندگی میں ڈیفرنٹ فیزز کو ایڈ کیا کہ آپ جب چھوٹے ہیں اور آپ کا ذہن اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا آپ کی سوچ یا آپ کی کپیسٹی یا آپ دنیا کو پہلے دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں اس کے بعد آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں پھر جیسے جیسے آپ زندگی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کا ذہن اس طرح سے کھلتا چلا جاتا ہے کچھ لوگ زندگی میں بہت ساری چیزیں بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں چیزوں کو دیرے دیرے شامل کرتے ہیں انسان کے اندر اس کی سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے وہ ہے فنی صلاحیت کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا قوالیٹی ہے اگر میں ایسٹرالیجر ہوں میں علم نجوم کے اوپر ذائچہ بناتا ہوں علم نجوم سکھاتا ہوں یا ایسٹرالیجی سے میرا تعلق ہے اگر مجھے اپنے اس فن کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو تب تک میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں کہ میری زندگی بلکل بے مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پیدا کیا اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر خصوصا اور انڈیا میں مغلہ دیش میں کہ 90% لوگ آپ تعلیم کچھ حاصل کرتے ہیں اور کر کچھ اور رہ ہوتے ہیں اور صرف پیسہ کمانے کی دھن لگن جستجو آپ کو اس طرف نہیں لے کے جاتی کہ جو فنی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے اور اس میں سب سے بڑا قصور یہ ہوتا ہے انسان کا خود ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے کام کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتا صرف اور صرف زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس زندگی کو جو کہ بہت تھوڑی ہے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے اپنی فنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لئے بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ برج میزان والے افراد اگر تھوڑا سا اپنی ذات کے اوپر توجہ دیں اپنی فنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں تو اس پورے ویک میں آپ اس تہہ تک پہن سکتے ہیں کہ آخر آپ کیا ہیں ہر انسان کے اندر میں تو موجود ہوتی ہے ایگو ہوتی ہے بلے شاہ کا ایک شیر بھی ہے پجابی کا شیر ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگ کچھ سناوں گا تو اس میں جب تک آپ اپنی میں کو یا ماریں گے نہیں اگر نہیں مارنا تو اپنی میں کو منوائیں گے نہیں تب تک آپ کا زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو گروم کر لیں بہتر کر لیں دوسروں کو دکھانے کے لیے لیکن دوسروں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کوالٹی موجود ہے یا کیا کوالٹی موجود نہیں ہے فنی صلاحیتوں کو اجا کرنے کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا فنون لطیفہ جتنا زیادہ آپ اپنی تہذیب اپنے کلچر اپنے مذہب روحانیت کو پڑھیں گے سٹڈی کریں گے اتنا زیادہ آپ اپنی ذات کے بارے میں بہتر جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں بہت سارے برجے میزان والے ایسے بھی ہیں جو روحانی محافل میں شرکت کریں گے میزارات کا رخ کر سکتے ہیں اگر آپ کرشن ہیں آپ چرچ کا رخ کریں گے اگر آپ ہندو ہیں آپ مندروں کا رخ کریں گے تو ہر بندہ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے اس ویگ میں بہت زیادہ کچھ روحانی طور پر ایکٹیو ان نظر آ رہے موسیقی موسیقی سے دلچسپی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غزہ ہے لیکن موسیقی روح کی غزہ تب بنتی ہے کہ جب آپ کا ذہن اس کو سننا چاہے آپ کی روح اس کو سننا چاہے آپ موسیقی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی بزار سے انڈے یا ڈبروٹی لے کے آنی تو تب کوئی بھی چیز پراپر وقت پہ اور ٹائم پہ جب تک نہ ہو ذہن میں وہ سکون نہ ہو تو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی مخفی علوم کی طرف بہت زیادہ توجہ رہے گی اکل سائنسز جو ہیں ان کو آپ سٹیڈی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کو جگر کی بیماری ہے آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جگر کی بیماری ذرا نمائع ہو سکتی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو انعام لوٹری کا شوق ہے آپ لوگ کے لیے یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت اچھا ہے اہم ہے کہ آپ کا انعام یا لوٹری جو ہے وہ بھی لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے پرگننٹ خواتین کو میں خاص طور پر تاقید کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی صحت جسمانی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آپ کی صحت متاثر ہونے کا حدشہ ہے اللہ بھاگ آپ کو صحت دے اولاد کی تربیت اولاد کی صحت اولاد جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس پہ توجہ کہ اگر آپ کا پہلا بچہ ہے اس کو صحت کے مسائل تھے وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اولاد کی تعلیم ایون اپنی ایڈوکیشن اور اپنی تعلیم بھی سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنی تعلیم کی طرف پہلے کی نسبت زیادہ توجہ دیتے ہوئے کہ اگر ہم اپنی تعلیم کو اپنائیں گے اس پہ توجہ دیں گے پھر ہی ہم آگے چل کے زندگی کی کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ مقابل بازی بحث و تقرار اس میں بلکل نہیں علجنا بحث و تقرار میں علجیں گے تو پریشانی ہو سکتی ہے مقابل بازی ضرور کریں کمپیٹیشن ضرور کریں اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان پہ ضرور نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے کس طرح جانا ہے اور اسے کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں انجان لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے ہو سکتے ہیں اور ان انجان لوگوں کے ساتھ کچھ آپ کے غیر رسمی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں پیار عشق اور محبت کے معاملات بھی عروج پر رہیں گے اگر آپ کو کوئی شخص یا صاحبہ پسند ہیں اور آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں کامیابی آپ لوگ کو بلکل ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف جب تک انسان کی ذہنی قابلیت اچھی اور بہتر نہیں ہوگی تب تک آپ کو یہ پورا کا پورا ہفتہ بلکل بھی اچھا اور بہتر نہیں رہے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کن کن چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور کس طرح سے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور یہ تب ہی اچھی لگتی ہیں تب ہی بہتر انسان کو لگتی ہیں جب انسان کی صحت جسمانی بھی ٹھیک ہو اور اچھی ہو ناف کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا اور اس ویک میں صدقہ خیرات اپنا ضرور دیں کیونکہ نظر بد کا بھی خدشہ ہے یہاں پہ ایک اہم بات میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ کسپت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے پندرہ جون لاہور راولپنڈی میں بقاعدہ کلاس ہونے جا رہی ہے اور دوسرے شہروں میں رہنے والے بیرون مل جو مقیم ہیں آپ لوگ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں داخلے کے لیے ایڈمیشن کے لیے سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اقرب سکورپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اقرب سکورپیو کی 26 ماہی سے لے کر جکم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں ناظرین اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ منیر نیازی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور سب سے پہلے جو دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ہی ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تفید دیے جائیں گے انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے کس کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور اس محنت میں کچھ جائز کام بھی کر بیٹھتا ہے کچھ ناجائز کام بھی کر بیٹھتا ہے اور جب ان تمام مراحل سے گزر کر اپنے گھر پہنچتا ہے اور گھر پہنچ کر اس کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ مجھے اپنے گھر میں سکون ملے گا اپنے گھر میں فائدہ ملے گا یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پہاڑی پہ ایک ڈاکو رہتا تھا اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ رہتا تھا اس پہاڑی سے جب وہ نیچے گاؤں کی طرف دیکھتے تھے تو وہاں پہ ایک گھر تھا جس میں دیا جلتا تھا روز دیا جلتا تھا وہ روز اس گھر کی ڈکیتی کرتے یا ہفتے میں ایک دفعہ ڈکیتی کرتے یا مہینے میں ایک دفعہ کرتے تو ایک دن اس ڈاکو کا جو بچہ تھا اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا آپ سے میں نے ایک بات پوچھنی ہے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ بچہ ڈاکو کا ہو یا کسی علامہ کا ہو والد کا پیار اسی طرح ہوتا ہے تو نے پوچھا کہ بابا روز ہم لوگ اس گھر کو لوڑتے ہیں یا مہینے میں ایک دفعہ ضرور ہم اس کو لوڑتے ہیں لیکن ان کے گھر میں وہ جو دیا جلتا ہے وہ روشنی جلتی ہے میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں وہ دیا کبھی بجا نہیں اور ہم یہاں پہ پہاڑوں پہ رہتے ہیں ہمارا نہ تو گھر ہے اور نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی دیا جلتا ہے یہ بات سن کر جو اس کا والد تھا وہ لا جواب ہو جاتا ہے تو ناظرین یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی نے حلال اور حرام میں کافی فرق رکھا ہے کہ انسان جتنا مرضی پریشان ہوں آپ کا رزق اگر حلال کا ہے تو وہ دیا جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی زندگی سے بچتا نہیں ہے اور اگر آپ نے کسی کو کوئی نقصان پہنچا کر کسی کی دل آزاری کر کے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی ہیں تو پھر ساری زندگی اسی طرح آپ کو اندھیروں میں نشب و فراز میں رہ کر گزارنی پڑتی ہیں کہ آپ کے پھر اپنے بچے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دیا کیا یہ ہفتہ برج اکرب والوں کے لیے اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ گھر کا سکھ گھر کا سکون کہ آپ جو مرضی کریں لیکن جب تک آپ کے گھروں کے اندر سکون نہیں ہوگا کہ آپ کے گھروں میں بے برکتی اگر ہے آپ پریشان رہتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں لیکن اس ہفتے میں الحمدللہ سکورپینز کا یہ ہفتہ اپنی فیملی کے ساتھ گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے گھر کا سکون گھر کا سکھ فیملی کے سپورٹ فیملی کا تعاون رہے گا اگر آپ کی فیملی والے کسی بھی بات پہ آپ کی کوئی دل احزاری کر دیتے ہیں اس کو قطن اپنی آنا کا مسئلہ مت بنائیے گا ایک دفعہ بیٹھ کر تنہائی میں یہ ضرور سوچئے گا کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کے عمل میں کوئی غلطی کو تاہی ہوئی ہے اگر ابھی نہیں ہوئی تو ماضی میں ضرور ہوئی ہے کیونکہ انسان کی زندگی ہمیشہ عمل کا رد عمل ہوتی ہے اگر آپ کے عمال ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ کو اگر ابھی پکڑ نہیں ہوئی تو آگے چل کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز پہ ضرور پکڑ ہوتی ہے اللہ کا ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے پاس کیا کوئی ایسی چیز ہے جو موجود نہیں ہے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے دنیا کو بنایا وہ قادر مطلق ہے ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے اس کے اختیار میں ہے تو کونسی ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے اللہ کی ذات عادل ہے عدل کرتی ہے انصاف کرتی ہے تو آپ اپنی زندگی میں اگر عدل اور انصاف کو شامل کر لیں گے کیونکہ دنیا میں صرف دو قوت کام کرتی ہیں ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو پوزیٹیوٹی کو اپنے اندر پیدا کریں میں آج بہت زیادہ آپ لوگ کو کوئی اسلامیک لیکچر نہیں دے رہا لیکن کچھ ایسی چیزیں میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگ کی جہاں بھی کوئی بہتر رہنمائی ہو سکے وہ میں کروں کیونکہ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی اچھی زندگی گزارنے کیلئے اپنی ایک لیوش لائف گزارنے کیلئے کہ اچھا کھانا ملے اچھے کپڑے ملے گھر کا سکھ ملے گھر کا سکون ملے آپ اچھے کپڑے پہن لیں آپ اچھی گھاڑی رکھ لیں آپ کے کوئی ہزاروں کروڑوں نوکر چاکر بھی ہوں لیکن آپ کو گھر میں جب سکون ہی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی ہے ساری کی ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں زراد سے تعلق رکھنے والے اگریکلچر سے تعلق رکھنے والے پیسٹی سائٹ سے تعلق رکھنے والے پولٹری فارم سے تعلق رکھنے والے جن لوگوں کا بھی ان فیلڈز ان شعبوں سے تعلق ہے یہ افتہ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ اچھا رہے گا چھاتی اور سینہ خواتین مرد دونوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ چھاتی اور سینے کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں تھنڈے گرم کا تھوڑا سا پھریز کیجئے گا چونکہ آج کل رمضان ہے اور افتاری کے وقت ہم لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ تھنڈے مشروبات پینا اور تلیوی چیزیں کھانا یہ چیز آپ کو میدے کی بیماری میں بھی مبتلا کر سکتی ہے اور چسٹ انفیکشن یا بریسٹ انفیکشن میں بھی مبتلا کر سکتی ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے تعمیراتی کام کنسٹرکشن کے کام اس میں جلدبازی نہیں کرنی ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے اور کوئی بھی کام اگر آپ جذبات میں آکے کریں گے وہ دیفنیلٹی آپ کو اس ویک میں نقصان ضرور دے گا زمین جائدات پراپٹی کی سیل پرچیز یہ چیزیں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں اگر کہیں پہ بھی آپ نے کچھ چیز سیل کرنے کیلئے لگائی ہے ضروری نہیں کہ وہ زمین جائدات ہو کچھ بھی بیچنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ ضرور فارنچلی طور پر آپ کو فائدہ دے گا یا کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ ہفتہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا ناظرین اس ویکلی ہورسکوپ کے آغاز میں میں نے ماں کا ذکر کیا تھا تو برج اکرب بالوں کے لئے یہ ہفتہ ماں کی دعائیں والدین کی دعائیں لینے کے لئے بہت زیادہ اچھا بھی ہے بہتر ہے کہ آپ کی والدہ کا تعاون ساتھ سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ رہے گی اگر آپ زندگی کے کسی بھی کام میں پھسے ہیں وہ کام آپ کا نہیں ہو رہا تو آپ صرف اور صرف بجائے اس کے میں آپ کو کچھ صدقہ بتاؤں کو وظیفہ بتاؤں آپ صرف یہ دو الفاظ اپنی والدہ کو بول دیجئے گا کہ میری ماں میرے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا تو یقین جانی ہے کہ آپ کے سارے کے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے اور ذہن کا سکون جو ہے وہ بھی بحال ہوتا چلا جائے گا خفیہ زندگی میں فائدے خفیہ زندگی کوئی بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی ایسا کام جس کا تعلق یا اس کے بارے میں آپ کی فیملی کو نہیں معلوم وہ کام آپ کا بہتر ہوگا اچھا ہوگا اس میں آپ کو فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے قرائدار آپ کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے اگر ان کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی وہ ناراضگی ختم اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ نے اگر اپنا تبادلہ کروانا ہے ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں ایک عہدے سے دوسرے عہدے پہ جانا چاہتے ہیں سیم اسی ڈیزگنیشن پہ جس پہ آپ موجود ہیں تو اس میں بھی آسانی رہے گی پانی کا استعمال اس ویک میں بہت زیادہ کیجئے گا کیونکہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا یہ آپ کی صحت جس پانی کے لیے بھی ٹھیک رہے گا اور یہ جو چیسٹ انفیکشن میں نے شروع میں بتایا کہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بیماری میں مبتلا ہونے سے بچ سکتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت اولپنڈی میں انشاءاللہ پہلی کلاس ہوگی جو لوگ بھی اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں جو بیرون ملک ہیں یا دوسرے شہروں میں موجود ہیں آپ لوگ بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ لوگ کے لیے بھی ہم نے اسٹرالوجی کی کلاسی سیکھنے کا بندبست کیا ہے تو سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ بارہ بجے سے لے کر شام چار بجے کے درمیان آپ نے کال کر کے ایڈمیشن کی انفرمیشن لینی ہے یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹریس کی جی ناظرین اب وہ وقت آپ پہنچا ہے کہ جہاں پہ منیر نیازی صاحب کا خوبصورت سا شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفہ دیے جائیں گے تو منیر نیازی صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون اس کو تلاش کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برج اقاب سیجیٹریس کی 26 مہین سے لے کری جکم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کیونکہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ منیر نیازی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیا جائیں گے ناظرین آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ فلان شخص یہ بہت زیادہ حسابی کتابی ہے اور اپنے حساب کتاب میں بہت زیادہ پکا ہے حساب کتاب کیا ہوتا ہے بسیکلی حساب کتاب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو چیک انڈ بیلنس اکنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس ڈگر پر گزار رہے ہیں آپ صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں یا کسی غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں سب سے اہم بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے اس کو اپنی ضرورت یا کپیسٹی سے بڑھ کے نہیں کرنا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جب ہم ان کے عوامل دیکھیں تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتے کہ دل کھٹا ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو جیسا ہم نے سوچا تھا وہ ایسا نہیں پایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاموشی سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں میں بھی اللہ کے جو ولی تھے آپ دیکھیں کہ بہت سارے اللہ کے ولی ایسے ہیں یا موسلی اسی طرح کے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو گوشہ نشینی میں گزارا ان کے جانے کے بعد زندگی میں ان کو بہت ساری مشکلات فیس کرنا پڑی لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے کام ان کے عوامل یہ دنیا کے کام آئے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے رہنمائی بھی ملی برجہ کاؤس والے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جانے کے بعد ان کی چیزیں ان کی باتیں لوگوں کے ذہن میں بلکہ آپ سے کچھ اس طرح کے کام بھی ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی لوگ آپ کے کام کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں آپ کو بہت ساری انجیوز نظر آئیں گی بہت سارے فلاہی ادارے ایسے نظر آئیں گے جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں موسلی جب ریسرچ کی گئی تو یہ پتا چلا کہ میجوریٹی کا تعلق برجہ کاؤس کے ساتھ ہے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے اس ویک میں کیا کرنا ہے دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے لیکن مزہ تب ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو ازاریں دوسروں کے لیے وقف کر دیں یہ قطن مت سوچیں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر یہ سوچ آپ کے ذہن میں رہے گی تو آپ کے کام رکابٹوں کا شکار رہیں گے کامیابی آپ سے روٹ سکتی ہے چھوٹا سا بھی منافع یا چھوٹا سا بھی فائدہ کبھی کچھ چیزوں کو اللہ کی ذات پر چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ کو زیادہ حسابی کتابی ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف اپنی قابلیت کو بہتر رکھیں اپنی سوچ کو بہتر رکھیں دوسروں میں اپنی شناخت کو منوا کے رکھیں تب ہی آپ کی زندگی روشن اور نمائع رہے گی دوسرے آپ کی عزت اور ریسپیکٹ کرنے بے مجبور ہو جائیں گے اور آپ دوسروں کی نظروں میں اس طرح سے نمائع رہیں گے کہ وہ آپ کی گفتگو آپ کی باتوں کی سیرہنگیزی میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ پائیں گے کزنس کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ویک میں بہت زیادہ اچھے رہیں گے کہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق ان لوگ کے ساتھ ملنا جلنا ان لوگ کے ساتھ گیدرنگز ان کے ساتھ گیٹ ٹو گیدر کھانا پینا یا اگر آپ کی کسی کزن کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہے تو ان کے کام آتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کتابوں کو پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس وجہ سے آپ کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی پھر چھوٹے سفر ٹریولنگ بہت زیادہ ہوگی لیکن دورانے سفر کچھ چیزوں کا خیال رکھئے گا کہ اپنی جو ذات ہے جو آپ کی زندگی ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے تو سفر پہ نکلنے سے پہلے یا روزانہ اپنا صدقہ ضرور دے کے حضب توفیق جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے یا جو بھی مناسب آپ کو لگتا ہے وہ ضرور آپ دیں یہ ہفتہ تبدیلیوں کا ہفتہ ہے کہ ہر لحاظ سے آپ اگر تبدیلی چاہتے ہیں اپنے کردار کی اپنی نیچر کی اپنی چیزوں کی اپنے کام کی اپنے گھر کی شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہر لحاظ سے کوئی بھی تبدیلی ہے تو وہ تبدیلی آپ کے لیے آسان رہے گی آپ لوگ بھی چسٹ کے انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں دو ایس ایزارڈک سائنس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا ایک تو برج اکرب والے اور برج قوس والے آپ لوگ بھی اپنی صحت جسمانی کا خیال اس انداز میں رکھیں کہ ٹھنڈی چیزیں اس سے پرہیز رکھیں ایون موسم کی تبدیلی بھی آپ کو بیمار کر سکتی ہے اور چسٹ انفیکشن نزلہ زکام خانسی بخار سر کا درد ماگرین کی شکایت آنکھوں کا انفیکشن یہ طویل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بیماری ذرا لمبے عرصے کے لیے جہلنی پڑ سکتی ہے وہ لوگ جو کہیں پہ بھی ایز ایکلر کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے کہ دوسروں کی وجہ سے آپ اوور برڈن ہو سکتے ہیں آپ پہ لوڈ زیادہ آ سکتا ہے اور آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے گزارنا ہے کندوں کی تکلیف میں اگر آپ مبتلا تھے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے تھوڑا سا ریلیکس اور ریلیف آپ لوگ کو ملے گا کمیونکیشن کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے کہ خود آپ اندر سے جتنے بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں یا جتنے بھی تنہا ہیں لیکن جب کوئی اچھا ساتھ آپ کو مل جائے گا تو آپ اس کے ساتھ بھرپور انداز میں بھرپور طریقے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے خوابوں کو حقیقت کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں اس ویک میں خواب بھی دیکھتے ہوئے نظر آنے کہ ایک دم بیٹھے بیٹھے مسکرانا شروع ہو جائے گے اور مسکراہد کس چیز کی ہوگی کہ آپ نے اپنے ذہن میں کچھ ایسے خیالات یا تصورات کو جنم دے دیا ہے اور بیٹھے بیٹھے آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے سارے کام ٹھیک ہو گئے ہیں اچھی بات ہے کہ ذہنی طور پر آپ کو خوش اخلاق ہونا چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے اپنی پلاننگز کرنی چاہیے لیکن عملی طور کے اوپر جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں لے کے چلیں گے تو یہ خوشیاں ماند پڑ سکتی ہیں آگے چل کے قوت انرجی طاقت پہلے کی نسبت بہتر رہے گی آپ کے جو بچے ہیں ان کے دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزر سکتا ہے آپ اپنے بچوں کے دوستوں پہ بھی نظر رکھیں کہ وہ کن دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا کن کے ساتھ ان کے میل ملاب ہے کہیں ان کی دوستیوں میں کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی لڑکی شامل تو نہیں ہے جو آپ کے بچوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر آپ کے بچوں کا کوئی ایسا دوست جو ان سے عمر میں کم از کم پان سے چھ سال بڑا ہے تو اس کو بالکل اپنے بچوں سے دور رکھیں کہ ابھی وقت سے پہلے آپ کے بچوں کا میچور ہونا یہ زیادہ ٹھیک اور بہتر نہیں ہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اگر خراب تھے تو وہ بہتر ہوتے وے نظر آ رہے ہیں بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ بیل ملاقاتیں بھی کافی زیادہ رہیں گی اکثر لوگ بائک چلاتے ہیں یا سوتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے آپ کے ہاتھ سو جاتے ہیں سن ہو جاتے ہیں یا سوئیاں چوبنا شروع ہو جاتی ہیں تو ضرور چیک کروائیے گا کہیں کوئی شگر یا کلسٹرول کی شکایت جو ہے وہ تو آپ لوگ کو نہیں ہو رہی تو اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ کا جو دائیں کان ہیں کان کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور حبل وطنی کہ ملک سے محبت ملک سے پیار بیرون ملک رہنے والے بار بار اپنے ملک میں رہنے والوں سے رابطہ کریں گے اور وہ سیجیٹیرینز جو بہت عرصے سے لا تعلق تھے اپنے وطن سے اپنے ارشتداروں سے ان سے دوبارہ آپ کے رابطے بحال ایون ان سے بھی بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بچپن کے آپ کے دوست تھے چھوٹے کاروبار چھوٹے بزنسز کہ آپ کا چھوٹا سا کوئی کام ہے کوئی اتنا بڑا سٹ اپ نہیں ہے اس میں بھی کافی حد تک فائدہ ہوگا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا و نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق حراب تھے تو وہ بہتر ہوں گے ان سے بھی کوئی فائدہ آپ لوگ کو ضرور اس ویک میں انشاءاللہ ملے گا ذہنی قوت ذہنی طاقت یہ بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہے دانت کی تکلیف اور جبڑے کا جو حصہ ہے اس میں بھی ذرا احتیاط کیجئے گا زبان پچھالے نکل سکتے ہیں سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے جس وجہ سے آپ کے دانت مسوڑے جبڑا اور زبان جو ہے یہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو یوگا کرنے کا شوق ہے یہ حیبٹ مزید ڈیولپ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یا یوگا کرنے سے آپ ان تمام تکلیف اور بیماریوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب میں مخاطب ہوں ان چھوٹی بچیوں سے جو تین ایج میں ابھی داخل ہو رہی ہیں اور ان کی نئی سہیلیاں نئی فرنڈز بن رہی ہیں اور ایون کزنز بھی ہیں آپ کی سی میج کے آپ بہت زیادہ اس ویک میں گوسم کرتی بھی نظر آ رہی ہیں گوسم کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا تبادلہ کہ زندگی میں آپ نے کیا نیا سیکھا کیا نیا ہونا چاہیے کچھ ایکسائٹڈ ہیں کچھ بہت زیادہ فرسٹیٹڈ ہیں لیکن اس چیز میں تھوڑا سا اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ کہیں پہ بھی آپ کی جو فیملی کی ساکھ ہے وہ متاثر نہ ہو کہ آپ کے دوست اچھے ہوں مخلص ہوں ان کا فیملی سٹیٹس بھی وہی ہو جیسا آپ کا فیملی کا سٹیٹس ہے میرا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے انسان ہے وہ خراب ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفاہدات کے لیے دوسروں کو استعمال کر لیتے ہیں تو یقینا آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے مفاہدات کی وجہ سے کہیں آپ استعمال نہ ہو جائیں کہ کوئی ایسا کام آپ سے وہ نہ کروا لیں کہ جس کی وجہ سے بات میں پریشانی کا سامنا جو ہے وہ آپ لوگ کو کرنا پڑے یہاں پہ ایک اہم چیز بتاتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ آئین اکسپند نے استعمال کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا ہے انشاءاللہ تلہ پندرہ جون پہلی کلاس ہوگی ایڈمیشن اس میں آپ لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ صبح بارہ بجے سے لے کے شام چار بجے تک کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے بیرون ملک رہنے والے یا دوسرے شہروں میں رہنے والے پریشان مت ہوں آپ لوگ کے لیے بھی ہم نے استعمالی جی کی کلاسز کا پلان کیا ہے آپ انفرمیشن لیں اب ہم نے بات کرنی ہے برج جدی کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکون کی چھبیس مئی سے لے کر یکم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں سے لوگ کے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ منیر نیازی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا جس کو آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے دیے جائیں گے ناظرین انسان کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اکثر رشتے بھی اس کے اوپر غالب نہیں آتے اور وہ چیز کیا ہوتی ہے انسان کی معیشت آپ کا ملک ہو آپ کی اپنی ذات ہو آپ نے ہمیشہ اس چیز کو اہم جانا ہے کہ ہمیں اس جگہ پہ پہنچنا ہے جہاں پہ ہمیں فنینچلی زیادہ فائدہ ہو فنینچلی ہماری انکم اتنی ہینڈسم اور سمارٹ ہو اتنی سٹرونگ ہو کہ ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرے تو ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے یہی سوچ آپ اپنی فیملی کے لیے بھی رکھتے ہیں اس ہفتے کو اگر میں معیشت کا ہفتہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اس ہفتے میں آپ کی معیشت آپ کی دولت آپ کی انکم آپ اگر ورکنگ وومن ہیں آپ کام کرتی ہیں یا آپ کا کوئی بزنس ہے آپ کا کسی بھی فیلڈ سے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کی انکم میں فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہے لیکن ایک چیز کا یہاں پہ ضرور خیال رکھئے گا کہ آپ نے اپنی معیشت کو میرے والد صاحب اکثر مجھے ایک بات کہا کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا لیکن اب وہ چیز سمجھ آتی ہے وہ مجھے یہ کہتے تھی کہ بیٹا اپنی لکشمی کو ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھا کرو ایک وہ لکشمی ہوتی ہے جو دولت ہے پیسہ ہے اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ لکشمی ہوتی ہے گھر کی عورت گھر کی عزت کہ آپ اپنے گھر کی عزت کو محفوظ رکھیں کہ اپنے آپ کو بلکل اوپن لی دوسروں کے ساتھ شیئر کر دینا یا ڈسکس کر دینا اپنی چیزوں کو کھول کے سب کے سامنے رکھ دینا خدا نہ ہاستہ کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی غیر حاضری میں آپ کی بیک بائٹنگ کرے آپ کی عزت اور سا کو خراب کرنے کی کوشش کرے مولا علی 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 حضر کہ جس کو انسان پیتا تو خود ہے لیکن توقع یہ کرتا ہے کہ دوسرا مر جائے تو حسد ایک ایسی چیز ہے جس کوئی بھی انسان بچ کر نہیں رہ سکتا یہ پورے کے پورے گھر نظر بد خاص طور پہ یہ پورے اس میں نظر آتا ہے کہ صرف حسد کی وجہ سے باپ بیٹے کو مار دیتا ہے بیٹا باپ کو مار دیتا ہے بہن بھائیوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں حسد کیا ہے ایک گھر کے اندر دو بچے ایک والد اور والدہ دونوں بچوں کی سیم تربیت کرتے ہیں ایک جیسے علم دیتے ہیں ایک جیسی ان کو کپڑے بھی دیتے ہیں جوتے بھی دیتے ہیں ایک ہی سکول میں جاتے ہیں لیکن ہمیشہ ایک چیز آپ دیکھئے گا کہ گھروں کے اندر ایک چیز میں ہمیشہ پرابلم آتی کہ بچے کبھی بھی اپنے والدین سے یہ گلہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ آپ نے اس کو پیار زیادہ کیا اور مجھے پیار زیادہ نہیں کیا ہمیشہ لڑائی پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ دیے اور مجھے تھوڑا دیے تو جنگ ہے تھوڑے اور زیادہ کی تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تھوڑے یا زیادہ کو سامنے نہیں رکھنا یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اس لحاظ سے بڑا ہی مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات آپ کی ضروریات کے مطابق پوری کرتا ہوا نظر آ رہے کہ جتنی ضرورت ہے اگر دس روپے کی ضرورت ہے اگر دس کروڑ روپے کی ضرورت ہے تو جب جس وقت جس کی ضرورت ہوگی انیکسپیکٹڈلی چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی آپ کے دوست آپ کے رشتدار آپ کے فیملی میمبرز کا تعاون آپ لوگ کے ساتھ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر رہے گا بچپن کے دوست جو بے شک ناراض تھے نہیں ملنا چاہتے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی حلپ ضرور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بچپن کی یادوں میں مبتلا رہیں گے یاد ماضی آپ کو بہت زیادہ ستا سکتا ہے لیکن دوستوں میں موجود خفیہ دشمنوں پہ ضرور نظر رکھئے گا کہ اگر کہیں بی بی کوئی انیوزل ایکٹیویٹی دیکھے تو وہاں سے کنارہ کشی اکتیار کریں اگر آپ یہ محسوس کریں کہ ایک ایسا شخص جو پہلے آپ کے ساتھ تھا لیکن اب آپ کو کچھ اتنا زیادہ موٹیویٹ کر رہا ہے کچھ ایسا کرنے کو جس میں رسک ہے تو وہ رسک لینے سے پہلے دو تین دفعہ ضرور سوچئے گا کہ اس میں کوئی نقصان اور کوئی ایسا کام جو پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں وہی کام کریں جس میں آپ کو دسترس حاصل ہے آپ کو تجربہ حاصل ہے نیا تجربہ کرنا نیا ایکسپیرمنٹ کرنا یہ آپ لوگ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے والد صاحب کی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیجئے گا آپ کے والد کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں والد کے دوستوں سے اگر آپ نے کوئی فائدہ لینا تھا ان سے اگر فائدہ لینا چاہیں تو فائدہ لے سکتے ہیں بہت زیادہ خوش خوراکی بھی کریں گے مرغن غزائیں جو ہیں ان کا استعمال رہے گا کھانا پینا پہلے کی نسبت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فائدہ دوسروں سے کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو ملنا تھا یا لینا چاہتے ہیں تو بغیر کسی جھجک کے فائدہ لے لیجئے گا چونکہ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا چاہے وہ فائدہ دادہ دادی سے آپ نے کیوں نہیں لینا خواتین اپنے زیورات ایون مرد حضرات بھی بہت سارے شوکین افراد میری طرح کے ہوتے ہیں آج تو میں نے اپنی انگوٹیاں نہیں پہنی لیکن آپ اپنے زیورات کی حفاظت ضرور کیجئے گا آپ کے زیورات کے چوری چکاری کا اندیشہ ہے میمری لاس کی اگر پرابلم تھی یاداش پہلے کی نسبت بہتر رہے گی کوئی ایسی چیز جو آپ کی گم گئی تھی وہ آپ کی میمری بہتر ہونے کی وجہ سے یاد آ سکتی ہے چونکہ انسان ایک ایسی مشین ہے کہ اب اتنا زیادہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے کہ ان پر اتنا زیادہ ریلائے کرتا ہے ایک دور تھا کہ جس میں ہمیں سب لوگ کے ٹیلی فون نمبرز بھی یاد ہوتے تھے لیکن اب ہم نے کوئی سکس بائی فور ملٹیپلائے بھی کرنا ہے تو فوری طور پر ہم اپنے موبائل میں کلکولیٹر کھولتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ کر لیا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر ہم موب نہیں کرتے تو آپ لوگ کی میمری اس ویگ میں بہت زیادہ اچھی رہے گی کہ چیزیں یاد آنے کی وجہ سے آپ کو اپنی گمی ہوئی چیزیں دوبارہ سے مل سکتی ہیں ناخن کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں ناک کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اسٹیمیٹک ہو سکتے ہیں سانس دمے کی تکلیف آپ کو پریشان کر سکتی ہے اور اگر آپ کو ٹی بی کی شکایت تھی یا ہے تو اس پہ ذرا توجہ دیجئے گا یہ دوبارہ سے واپس آ سکتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت اچھے اور بہتر رہیں گے خفیہ شادی اگر آپ نے کر رکھی ہے تو دوسروں کو اگر بتانا چاہتے ہیں تو بالکل بتا سکتے ہیں دوسروں کی طرف سے آپ کو اپریشیٹ ہی کیا جائے گا کسی بھی ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ وقتی طور پر میں بھی شاید ہو لیکن آپ اس چیز کو اچھی طرح اور بہتر انداز میں کور کر لیں گے بہت زیادہ بولنا بحث و تقرار کرنا دوسروں کے ساتھ الجنا اور شدت کی حد تک جانا اس سے بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ کوئی بھی کام یا بزنس یا کاروبار کرتے ہیں ان کی رہنمائی ان کی اصلاح ضرور کیجئے گا ان کو ان کے بزنس اور کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی گائیڈ لائن تھوڑی سی رہنمائی ان کو اس بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون کو راول پنڈی اور لاہور میں پہلی کلاس ہونے جاری ہے اگر آپ اس میں امیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں وہ بہن بھائی جو بہرون ملک مقیم ہیں یا دوسرے شہروں میں ہیں آپ لوگ کے لئے بھی ہم نے باقاعدہ اسٹرولوجی کی کلاسز کا ویڈیو لنک کے تھوڑھ انتظام کیا ہے آپ لوگ بھی انفرمیشن لیں یہ ہم نے بتایا کیپریکون کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ دلو ایکویریس کی جب ہم بات کرتے ہیں برجہ دلو ایکویریس کی 26 مئی سے لے کر یکم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کس طرح سے گزارنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں اس پوری ویڈیو میں منیر نیازی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایکویریس کی جانب سے آپ کو دو دو خوبصورت سے نقینوں کے تفید دیے جائیں گے ناظرین سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے انسان کی شخصیت کہ آپ خود سے کیا ہیں دوسرے آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ دوسروں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں بھولے شاہ کا ایک شیر ہے کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے اپنے آپ نے پڑھے ہی نہیں تو جب تک آپ زندگی میں اپنے آپ کو نہیں پڑھیں گے اپنے آپ کو سٹڈی نہیں کریں گے آپ کو دنیا کی حقیقت کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا میں اگر زندگی میں پیدا ہوا ہوں اور میرا یہ مقصد ہے کہ میں نے فار ایکزمپل گاڑی چلانی ہے لیکن میں جستجو میں لگا رہا ہوں گا کہ گاڑی نہیں میں نے جہاز چلانا ہے نہ ہی میرے اندر وہ کپیسٹی ہے نہ ہی میرے اندر وہ قابلیت ہے تو میں کس طرح سے اس کو چلا سکتا ہوں اس کو چلانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اپنی تعلیمی قابلیت کو اپنی شخصیت کو اس نہج تک لے کے جائیں کہ جہاں پہ آپ نے جانا ہے اپنی سوچوں کو اس طرح سے نکھارنے کی کوشش کریں جس طرح سے نکھارنے کا حق ہے جب تک آپ آپ اپنی شخصیت کو بہتر نہیں کریں گے میں کیوں شخصیت پر بار بار زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ ہفتہ دلوالوں کے لیے ان کی اپنی ذات اور آپ کی اپنی شخصیت کے حالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کاموں کا آغاز کرنا ہے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں کیے اور آپ ان کو اب شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو باقاعدہ تیار کرنا ہے پلاننگ کرنی ہے بغیر پلاننگ کے تو جناب جنگ بھی نہیں ہوتی بغیر پلاننگ کے تو صرف فتنہ اور فساد ہوتا ہے تو اس فتنے اور فساد سے بچنا ہے آپ نے اپنی زندگی سے جنگ کرنی ہے اور آپ نے کامیاب ہونا ہے اور اس کے لیے بہتر حکمت عملی بہتر تعلیم اچھے لوگوں کی مشاورت اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھک بڑوں کا عدب بڑوں کی عزت ان کا رسپیکٹ اپنی تہذیب اپنی ثقافت ان تمام چیزوں کو پڑھنا ان کو سٹڈی کرنا پھر اپنے آپ کو ایک مقام پر لے کے جانا یہ پورا کا پورا ویک آپ کی شخصیت کے حوالے سے اس لیے اہم ہے کہ آپ نے اگر کسی چیز کا آغاز کرنا تھا اور ابھی تک نہیں کر پائے تھے تو آپ اس ویک میں اس کا آغاز کر سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت پہلی کی نسبت بہت اچھی ہے بہتر ہے آپ کے اندر حوصلہ ہے حمد ہے ہر اچھے برے کو برداشت کرنے کا بھی حوصلہ اور حمد آپ لوگ کے اندر موجود ہے انرجی ہے کہ بے تہاشا ہے اتنا زیادہ جوش اور ولولہ آپ لوگ کے اندر موجود ہے کہ جس چیز کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے یا ٹھان لیں گے کہ ہم نے اس چیز کو کرنا ہے تو وہ آپ کرتے ہوئے نظر آرہیں دماغی طور پہ آپ کی چھٹی حص بہت زیادہ سٹرانگ رہے گی دوستوں کے ساتھ سیر و تفریق کے پروگرام بن سکتے ہیں گمنے پھرنے کے پروگرام بن سکتے ہیں اب رمضان ہے مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے آپ کے پروگرام بنیں گے لیکن روحانی پروگرام کے حج عمرہ زیارات اس حوالے سے بھی آپ کے پروگرام بن سکتے ہیں اور ویدن کنٹری بھی آپ زیارات کے لیے بہت ساری درگائیں ہیں دربار ہیں وہاں پہ جا کے بھی آپ روحانی فیض جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں چہرے پہ خوشی اتمنان سکون دکھائی دے رہے کہ جو بھی کام آپ کریں گے اس کے اندر اپنے آپ کو کافی زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے اور دوسروں میں اپنی شناکت کو منواتے ہوئے نظر آنے ہیں آپ کے دوستوں کے جو بھائی ہیں ان سے بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے ایون دوستوں کی جو بہنیں ہیں ان سے بھی اگر آپ نے کو فائدہ لینا ہے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے چہرے کی بیماری میں سکین الرجی میں چہرے پہ کوئی دانے ہیں کوئی داگ ہیں کوئی دبے ہیں کوئی سر کی درد ہے آنکھوں کا انفیکشن ہے بال چڑھ کی اگر پرابلم ہے تو وہ پرابلم بھی آپ لوگ کی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سب سے امپورٹنسیز یہاں پہ میں ان لوگ کے لیے میں کہوں گا کہ جو لوگ اپنی زندگی ہوسٹل میں گزارتے ہیں اپنے گھروں سے دور بیرون ملک رہتے ہیں کام کے حوالے سے کام کے سلسلے سے آپ لوگ واپس اپنے گھروں کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی عادات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں مصبت کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی عادت جو آپ کے اندر موجود ہے اور بیماری کے حد تک موجود ہے کہ ابھی تک بڑی کوشش کیا اور وہ ختم نہیں ہوئی تو اس ہفتے میں وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس پورے ویکلی ہورسکوپ کو اگر میں ایک ورڈ میں سمپلیفائی کروں تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز کرنا نئے کام کا آغاز کرنا آپ کے لیے اس پورے کے پورے ویک میں بہت زیادہ مبارک رہے گا چاہے کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تعلق بحال کرنا ہے جو روٹ گئے تھے ان کو منانا ہے کسی کا انتظار کرنا ہے یا کسی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے تو ہر لحاظ سے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا یہاں پہ ایک اہم چیز میں بتاتا چلوں کہ ایک ایو ٹی وی اور ادارہ انہ قسمت نے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا بقاعدہ آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون راولپنڈی اور لاہور میں پہلی کلاس منقد ہوگی جو لوگ اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں سکرین پیجر نمبر ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں وہ لوگ جو بیرون ملک یا کسی دوسرے شہروں میں موقیم ہیں آپ لوگ کے لیے بھی ہم نے ویڈیو لنک کے تھو اس لیکچرز کا بقاعدہ انتظام کیا ہے آپ لوگ بھی بغیر کسی ججک کے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا بوجہ دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں بوجہ ہوت پائیسیس کی اب ہم بات کریں گے بوجہ ہوت پائیسیس کی چھبیس مہین سے لے کر یکم جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن سب سے پہلے ایک اہم بات کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ مونید نیازی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس شیئر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان تمام کے تمام دس لوگ کو ایک ایو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے ارسال کیے جائیں گے ناظرین آپ اکثر جب سو کے صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک انرجی اور ایک قوت ہوتی ہے یا رات کو سونی سے پہلے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صبح اٹھ کے یہ کام لازمی کرنا ہے تو آٹومیٹیکلی ایک روحانی قوت انرجی آپ لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے لیکن اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب صبح سو کے انسان اٹھتا ہے تو ذہنی کیفیت اس کا ساتھ نہیں دیتی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان کے سامنے اگر آپ بہت اچھا اور بہتی لذیذ کھانا بھی رکھیں تو وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ میرا موڈ نہیں ہے اگر آپ کسی کے سامنے کوئی اپنی بہن ہے بیٹی ہے یا کوئی باپ ہے آپ اس کو گفت یا توفہ تحائف دیتے ہیں تو اس طرح سے خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا اور آگے سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ابھی فیلحال میرا موڈ نہیں ہے اس کو لینے کا بہت ساری ذمہ داریوں کے کام ہوتے ہیں غیر مستقل مزاج ہو جاتے ہیں اکثر لو اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا تو آگے سے یہ زملہ سننے کو ملتا ہے کہ ابھی فیلحال میرا موڈ نہیں ہے تو آخر یہ موڈ بسیکلی ہے کیا یہ انسان کی وہ کیفیت ہے جو لا شعوری طور پہ اس کے ذہن میں بیک اینڈ میں چل رہی ہوتی ہے اور وہ موڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر موجود وہ احساسات وہ جذبات جو ابھی تک آپ کے کنٹرول میں یا آپ کی دسترس میں نہیں آئے وہ جب تک آپ کے کنٹرول میں نہیں آتے تو آپ کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز آئے لیکن پھر بھی کسی ایک چیز کی کمیہ محسوس کرتے ہیں اور وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی بہت سارے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نواز لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کو ترک کر کے کچھ اس طرح سے اپنی زندگی کو گوشہ نشینی میں گزارتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی عمل یا کوئی بھی دنیا داری کی چیز ان کو کسی لالش میں مبتلا نہیں کرتی یہ ہفتہ برجے کاؤز سیجیٹیریس والوں کے لیے ایک ذہنی استراب کا ہفتہ رہے گا ذہنی استراب ذرا ایک دیتا ہوں کہ اس ویک میں آپ کافی زیادہ موڈی رہے گے کئی دفعہ تو کام کرنے کا دل کرے گا لیکن سم ٹائمز یہ ہوگا کہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کام کرنے کو سوچے بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں بہت کچھ پلان کر لیا لیکن جب اس کو کرنے کی باری آئی تو جسم نے جواب دے دیا ذہن نے جواب دے دیا ذہنی قوت نے جواب دے دیا کہ ذہن بلکل ایک دم سے سٹک ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دباؤ ڈپریشن میں محسوس کریں گے اور اس کی وجہ کوئی نہ کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے کوئی ایسا شخص جو آپ سے بہت عرصے سے روٹا ہوا ہے اور آپ اس کو منانا چاہتے ہیں لیکن آپ منان نہیں پا رہے وہ واپس آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہو رہا تو جب تک وہ ناراضگی ختم نہیں ہوگی آپ کا موڑ مزاج اچھا نہیں ہوگا مثال کے طور پر میری بیٹی ہے چھوٹی ہے اس نے میرے سے ایک فرمائش کی کہ بابا مجھے ایک چیز چاہیئے اب جب تک وہ چیز میں نے اس کو دلان نہیں دی تب تک اس کا موڑ اچھا نہیں ہوا کہ بچے کے اندر زد پیدا ہو جاتی ہے اپنی خواہشات کو لے کر اپنی چیزوں کو لے کر کیونکہ بچے کی سوچ صرف اسی جگہ پہ ٹکی رہتی ہے کہ اس نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے اسی طرح اس ہفتے میں بھی آپ لوگوں کے اندر ایک بچپنا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے اس ایک چیز کو کسی نہ کسی طرح حاصل کرنا وہ کیا چیز ہے یہ میرے سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو قید و بند میں محسوس کریں گے ذہن کو اتنا زیادہ دباؤ میں محسوس کریں گے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ اس کے علاوہ اور ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن اس کے برعکس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ان تمام چیزوں سے نکال سکتی ہے اور وہ چیز ہے فلاحی کام چیریٹی کے کام اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا کہ اس ویک میں آپ لوگ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ چیریٹی برگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے انشاءاللہ تعالی یہ جتنی بھی موڈی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے صحت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہسپٹلز کے بار بار چکر لگ سکتے ہیں بیباری میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا آپ کی شریک ہے جو ہے ان کی صحت جسمانی خراب ہو سکتی ہیں اس وجہ سے اخراجات میں ایسے اخراجات جو بیماری آپ نے نہیں سوچی تھی لیکن مجبوراً آپ کو ایک بڑی کثیر رقم جو ہے اس پر خرچ آ سکتا ہے کوئی نقصان آپ لوگ کا ہو سکتا ہے اور ایسے اخراجات جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے وہ آپ کو اس ویک میں کرنے پڑ سکتے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے قیدوبند میں ہیں جیل میں ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ہفتہ اس لحاظ سے اچھا اور بہتر ہے کہ آپ کو اپنی رہائی کے متعلق کچھ اچھی چیزیں سننے کو مل سکتی ہیں کسی بھی تعلق میں کوئی الیدگی ہے کوئی ناراضگی ہے اس ویک میں وہ تمام ناراضگیاں چاہے دوستی میں ہیں پیار میں ہیں محبت میں ہیں ہزبن وائف کے ریلیشن میں ہیں والدین کی بچوں کے ساتھ ناراضگیاں ہیں بچوں کی والدین کے ساتھ ناراضگیاں ہیں بہن بھائیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ہیں یہ تمام کی تمام ناراضگیاں بلکہ اکثر ناراضگیاں میں نے یہ دیکھی ہیں کہ کاروباری اعتبار سے بھی ہو جاتی ہیں کہ اگر ایک ہی بریڈ کی چیزیں دو مختلف کمپنیاں بیچ رہی ہوں تو وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں تو آپ کی بھی دوستیاں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ اختلافات انشاءاللہ تعالی ضرور ختم ہوں گے یہ ہفتہ اختلافات کو ختم کرنے کا ہفتہ ہے زندگی کو ایک نئے ڈھنگ سے ایک نئے رنگ سے شروع کرنے کا ویک ہوگا کہ اس ویک میں ساری کی ساری چیزیں آپ کو شروع میں ضرور پریشان کریں گی لیکن اٹھائیس ماہ کے بعد سے آپ کی ذہنی قیفیت کافی حد تک اچھی اور بہتر ہو جائے گی اور آنے والے دن جو ہیں اس کو بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کریں گے دھوکہ دہی فراڈ چیٹنگ اس سے ذرا بچ کے رہیے گا اگر آپ کسی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے انسان ہے انسان سے گلتی ہو جاتی ہے کہ اپنے وفاد کے لیے انسان کچھ بھی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن جب اس کو کر گزرتا ہے تو اس کے بعد اسے حساس ہوتا ہے کہ اس سے دوسروں کا کیا نقصان ہوا ہے تو دوسروں سے اتنی بات کریں جو حقیقت پر مبنی ہے سبز باگ دکھانا دوسروں کو بڑی بڑی باتیں کر کے اپنی سہرنگیزی میں مبتلا کرنا یہ چیز بھی آپ لوگ کے لیے کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اس سے آگے سل کے نقصان ہوگا بلکہ یہی عمل اور یہی پروسس کہ آپ اگر دوسروں کے ساتھ کچھ اس طرح سے سوچیں گے تو دوسرے آپ کے ساتھ پہلے ہی پلان کر کے بیٹھے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے فرارڈ کرنا ہے اور چیٹنگ دینی ہے تو بہتر ہے اپنے ذہن کو کھلا رکھیں آزاد رکھیں اپنے آپ کو ایک بند کٹورے کے اندر مت رکھیں جتنا زیادہ دنیا کو آپ اپنے لیے اپن رکھیں گے اتنی زیادہ چیزیں آپ لوگ کے لیے بہتر رہیں گی اہم بات کے ایکیو ٹی وی اور ادارہ این ایک اس بند نے اسٹرالوجی کی کلاسس کا آگاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون کو لاہور اور راولپینڈی میں پہلی کلاس ہوگی سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں دن بارہ سے لے کے شام چار بے تک آپ اس پہ کال کر کے داخلے کے حوالے سے انفرمیشن لے سکتے ہیں وہ لوگ جو دوسرے شہروں میں اور بیرونے ملک مقیم ہیں آپ لوگ گھبرائیے گا مت آپ لوگ کے لیے ہم نے ویڈیو لنک کے تھروں کلاسس کا بقاعدہ انتظام کیا ہے تو ناظرین یہ ہم نے گفتگو کی تمام زارڈک سائنس کے بارے میں چھبیس مئی سے لے کر یکم جون تک آپ لوگ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں تاک راتیں ہیں جب بھی اپنے لیے دعا کریں اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اپنے کام اپنے بزنس اپنے دوست جب سب لوگوں کے لیے اب دعا کر لیں اور کوئی نہ رہ جائے تو اینڈ میں ایکیو ٹی وی اور علی زنجانی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی